سبق دیکھئے بے آگے کتاب پر گزشتہ سبق میں عدل کی بحث چل رہی تھی بھئی اور مصنف نے آپ کو بتلایا کہ عدل اسے کہتے ہیں کہ کسی اسم کو نکالا جائے اس کے سیغہ اصلیہ سے یعنی وہ سیغہ جس کا قانون اور ذابطہ تقاضہ کر رہا تھا اس سیغے سے نکال کر اسم کو ایک نئی صورت دے دی جائے اس کو عدل کہتے ہیں اور پھر اس کے اندر علماء کا اختلاف تھا بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو خروج ہے اسم کا عدل تحقیقی کے اندر یہ جو خروج ہے یہ تحقیقا ہوگا اور عدل تقدیری کے اندر یہ خروج تقدیرا ہوگا بھئی جبکہ صاحب جامی فرماتے ہیں کہ نہیں یہ خروج تو ہمیشہ تقدیرا ہی ہوتا ہے یہ خروج تو ہمیشہ تقدیرا ہوتا ہے ہاں اس کی اصل کیا ہے اس پر ہمارے پاس کبھی دلیل موجود ہوتی ہے کبھی دلیل موجود نہیں ہوتی تو وہ اصل جو ہے اگر اس پر دلیل موجود ہو تو اس کو اصل محقق کہیں گے اور اگر اس پر دلیل موجود نہ ہو تو اس کو اصل مقدر کہیں گے تو یہ جو عدل کی تقسیم کی گئی تحقیقا اور تقدیرا کی طرف یہ اس خروج کے اعتبار سے نہیں ہے خروج تو ہمیشہ مقدر ہوگا بلکہ یہ تقسیم ہے اس اصل کے اعتبار سے کہ یہ عدل جو ہے اس کے اندر جو اصل ہے کبھی وہ محقق ہوگی کبھی مقدر ہوگی تو اس اعتبار سے عدل کی دو قسمیں بن گئیں ایک عدل تحقیقی اور ایک عدل تقدیری بھئی اور اس کے بعد پھر اس کی مثالیں ہم کر رہے تھے گزشتہ سبق میں اخر اور جمعہ کے بارے میں ہم نے پڑا تھا بھئی آپ نے پڑا کہ یہ اخر جو ہے یہ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے اور یہ جمعہ ہے اخرہ کی اور اخرہ مؤنس ہے اس میں تفضیل آخر کی تو آخر اس میں تفضیل ہے اس کے مؤنس اخرہ آئی اور پھر اس اخرہ کی جمعہ کیا آئی اخرہ آئی اور یہ غیر منصرف ہے ایک سبب تو اس کے اندر وصفیت ہے اور دوسرا سبب اس کے اندر عدل کا اعتبار کیا گیا کیونکہ اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا الافلام کے ساتھ یا من کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ اور یہ اخر ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہوتا معلوم ہوا یہ ان تین میں سے کسی ایک سے معدول ہے یا تو یہ معدول ہے الاخر سے یا یہ معدول ہے اخر من سے جبکہ اضافت سے معدول ہونے کا کسی نے اعتبار نہیں کیا بعض علماء نے کیا کہا یہ معدول ہے الاخر سے بعضوں نے کیا کہا یہ معدول ہے اخر من سے لیکن اضافت سے معدول ہونے کا اعتبار کسی نے نہیں کیا وجہ یہ کہ اضافت سے اگر اس کو معدول مانا جائے تو اضافت کے اندر جب آپ اضافت کو ختم کرتے ہیں مضافلے کو حضف کرتے ہیں تو اس کے ساتھ تین چیزوں میں سے ایک چیز پھر ضرور کرنا پڑے گی یا تو جب مضافلے حضف کریں گے تو وہ مضاف اس پر تنوین آ جائے گی جیسے کل واحد تھا پھر واحد کو حضف کیا تو کلن پر تنوین آ گئی یا جیسے حین از کانا کذا تھا کانا کذا کو حضف کیا مضافلے کو حضف کیا تو حین ازن دیکھو از پر تنوین آ گئی اور کبھی مضافلے کو حضف کرتے ہیں تو وہ کلمہ مبنی بن جاتا ہے جیسے قبلو اور بعدو مضافلے چاہتے ہیں بھئی قبلو کا معنی پہلے بعدو کا معنی بعد میں بھئی کس چیز سے پہلے کس کے بعد تو آگے مضافلے چاہیے تو اس مضافلے کو کبھی لفظوں سے حضف کر دیتے ہیں تو اس صورت میں یہ قبلو اور بعدو مبنی علی الزم بن جاتے ہیں تو دیکھا مضافلے کو حضف کرنے کی وجہ سے لفظ کو مبنی بنانا پڑتا ہے اور کبھی کبھار جب مضافلے کو حضف کرتے ہیں اضافت کو ختم کرتے ہیں تو اسی جیسی ایک اور اضافت آگے لانا پڑتی ہے جیسے یا تیمہ عدیین اس میں سے تیمہ مضاف عدیین مضافن الے تو عدیین مضافلے کو حضف کر دیا گیا تو پھر اسی جیسی ایک اور اضافت آگے لانی پڑی یعنی آگے دوبارہ تیمہ عدیین لانا پڑا تو کلام کس طرح ہو گیا یا تیمہ تیمہ عدیین یہ تیمہ عدیین دوبارہ کیوں لانا پڑا کیونکہ پہلے کے مضافلے کو حضف کیا تھا اضافت کو ختم کیا تھا تو اسی جیسی ایک اور اضافت آگے لانا پڑی تو معلوم ہوا جب مضافلے کو حضف کرتے ہیں تو تین چیزوں میں سے ایک کا ارتکاب ضرور کرنا پڑتا ہے یا تو تنوین لانا پڑتی ہے مضاف پر یا اس کو مبنی بنانا پڑتا ہے یا اسی جیسی ایک اور اضافت آگے لانا پڑتی ہے اور اخر کے اندر ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے نہ تو اخر پر تنوین آئی ہے نہ یہ مبنی بنا ہے اور نہ آگے کوئی اور اضافت لائی گئی تو لہٰذا اضافت سے تو یہ معدول نہیں ہے ہاں باقی دو چیزوں میں سے کسی ایک سے معدول ہے یا تو الاخر سے معدول ہے یا اخر من سے اور پھر اس میں بھی میں نے بتایا کہ الاخر سے معدول ماننا یہ قول قوی ہے بمقابلہ دوسرے قول میں کہ جس کے اندر اس کو اخر من سے معدول مانا گیا وجہ یہ کہ من کے ساتھ جب اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی وہ مذکر مونس مفرد تسنیہ جمع سب کے لئے یہ اقصہ رہتا ہے مثلا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں زیدن ازرب من عمرین ازرب من کے ساتھ میں لے کر آیا تو یہ مذکر مونس مفرد تسنیہ جمع سب کے لئے اقصہ رہے گا زیدن ازرب من عمرین الزیدانی ازرب من عمرین الزیدون ازرب من عمرین دیکھا مفرد تسنیہ جمع سب کے لئے ازرب ہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اور مونس کے لئے بھی اسی طرح ہے ہندن ازرب من عمرین الہندانی ازرب من عمرین الہنداتو ازرب من عمرین دیکھا ازرب تو حالانکہ مذکر کا سیغہ ہے لیکن کسی کے لئے بدل نہیں رہا نہ مونس کے لئے بدل رہا ہے نہ تسنیہ کے لئے نہ جمع کے لئے تو اخر جو ہے وہ تو جمع ہے بھئی تو جب من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے پھر تو مفرد ہی رکھتے ہیں اس کو تو معلوم ہوا اخر کو اخر من سے معدول ماننا ضعیف ہے کیونکہ یہ تو جمع ہے اور من کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے وہ تو مفرد استعمال ہوتا ہے ہمیشہ اور پھر میں نے یہ نکتہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ گردان کے اندر جو آتا ہے زربا زربیاتن زورابن اس کو تنمین کے ساتھ پڑھنا ہے بعض علماء پر بھی یہ مقام مشتبہ ہوا اور طلبہ بھی اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی اخر کے اندر عدل مانا ہے تو زربا زربیاتن زربون جو ہے اس میں بھی عدل ماننا چاہیے لہذا اس کو بھی غیر منصرف ہونا چاہیے میں نے دو جواب ذکر کر دیئے تھے ایک جواب صاحب نوادر الاصول کا ہے بھئی صاحب نوادر الاصول فرماتے ہیں یہ یہ صرف کی کتاب ہے فارسی میں بھئی تو یہ صاحب نوادر الاصول فرماتے ہیں کہ اخر کے اندر عدل ماننے کا یہ معنی نہیں کہ جو بھی کلمہ اس وزن پر آئے گا جو بھی ایسا کلمہ ہوگا اس کے اندر آپ کو عدل ماننا پڑے یہ لازم نہیں آتا اور دوسرا جواب میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں عدل ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو اس میں تفضیل کے تین طریقے ذکر ہوئے الفلام اضافت یا من کے ساتھ یہ استعمال کے اعتبار سے تین طریقے ہیں اور اس کو تو کسی نے ابھی کلام میں استعمال کیا ہی نہیں کسی نے اگر کلام میں استعمال کیا ہو اور اس کے بعد پھر یہ کسی طریقے سے استعمال نہ ہو رہا ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ اس میں عدل بھی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور پھر میں نے اس کی دلیل بھی دی تھی کہ دیکھو کہ آپ گردان کس طرح پڑھتے ہیں وَأَفْعَلُ تَفْزِيلِ الْمُزَكَّرُ مِنْهُ اَذْرَبُ وَالْجَمْعُ اَذْارِبُ اب یہاں اَذْرَبُ آیا تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ نہ تو اس پر الْإفْلَام ہے نہ اس کے ساتھ مِنْ ہے نہ آگے مُزَافِلَے آ رہا ہے تو یہ تو تین طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے نہیں ہے تو جواب کیا کہ وہ استعمال کے اعتبار سے تیر طریقے ہیں یہاں تو ابھی استعمال نہیں ہے تو صرف آپ گردان یاد کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے جمع کے بارے میں پڑا تھا جمع میں نے آپ کو بتلایا کہ جیسے یہ افعال اس میں تفضیل ہے اسی طرح یہ افعال صفت مشبہ بھی ہے اس کو افعال صفتی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں افعال صفتی یہ دراصل صفت مشبہ ہے چنانچہ احمر احمر کا معنی سرخ ہے زیادہ سرخ نہیں معلوم ہے یہ اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ افعال صفتی ہے ابیس کا معنی سفید ہے زیادہ سفید نہیں معلوم ہوا یہ یہ افعال صفتی ہے تو یہ افعال صفتی جو ہے اس کی جامع فعلاء وزن پر آتی ہے آخر میں حمزہ بھی ہے فعلاء افعال اس میں تفضیل تھا اس کی معنی اس کی آتی تھی فعلاء علیف مقصورہ کے ساتھ تھی اور فا پر زمہ تھا جبکہ افعال صفتی جو ہے اس کی معنی اس کے آتی ہے فعلاء اس میں فا پر زبر ہے اور آخر میں علیف ممدودہ ہے اور یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے یہ غیر منصرف بنا دیتا ہے کلمے کو اور پھر فعلاء جو ہے اس کی جمع جو ہے فعل وزن پر آتی ہے جیسے احمر اس کی معنی کیا آئے گی حمراء اور پھر اس حمراء کی جمع کیا آئے گی حمر فعل حمراء وزن توجہ ہے یہ فعلاء وزن یہ افعال صفتی کی معنی بھی آتا ہے اور عام اسم کے اندر بھی یہ وزن آتا ہے دو جگہ آتا ہے کس کے اندر افعال صفتی کی معنی بھی آتا ہے اور اسم محض بھی آتا ہے افعال صفتی کی جب یہ معنی ہو تو اس فعلاء کی جمع فعل آتی ہے اور جب یہ فعلاء وزن کسی اسم محض کے اندر آئے تو پھر اس کی جمع فعلاء یا فعلوات آتی ہے اور جمع جمع نہ تو یہ فعل وزن ہے نہ فعلاء ہے نہ فعلوات ہے جمع جمع ہے جمع کی توجہ ہے یہ جمع یا تو اجمع کی معنیس ہے یا یہ اس میں محض ہے اگر جمع کو فعل صفتی کی معنیس مانے تو جمع فعل آنی چاہیے تھی یعنی جمع آنی چاہیے تھی جمع نہیں آنی چاہیے تھی اور اگر یہ جمع کو اس میں محض مانیں تو پھر اس صورت میں اس کی جمع جمع یا جمع آنی چاہیے تھی جمع نہیں آنی چاہیے تھی معلوم یہ تین میں سے کسی ایک سے معدول ہے اتنا تو تیہ ہے یہ جمع کی جمع ہے نہ جمع آنی معلوم یہ تین میں سے کسی ایک سے اس کو پھیرا گیا ہے معدول ہے تو لہٰذا اس کے اندر عدل آ گیا تو یہ غیر منصرف ہے تو دو سبب اس کے اندر کیا ہوئے ایک تو وصفیت ہے اس وقت وصف نہیں ہے اب یہ تعقید کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن اصل کے اعتبار سے یہ کیا تھا وصف ہے تو اس وصفیت اصلیہ کے اعتبار سے ایک اس میں وصف ہوا اور دوسرا اس میں عدل ہوا تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے جب کہ آخر جو ہے آخر اسی کا مذکر ہے مفرد مذکر آخر اس کے اندر عدل نہیں ہے آخر کے اندر دو سبب کیا ایک وصفیت اصلیہ اور دوسرا وزن فیل ہے تو صرف جو معجو ہے اس کے اندر عدل کا اعتبار کیا گیا آخر وغیرہ کے ہر سیغے کے اندر عدل کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَعَلَى مَا ذَكَرْنَا ملہ جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تقریر کر دی ابھی تک اتنی طویل تقریر کی اس کی وجہ سے جموع شازہ کا اشکال بھی وارد نہیں ہو سکتا جموع شازہ کا اشکال بھی وارد نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ عدل کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک اس کے لیے اصل کا ہونا بھی ضروری اور پھر اس اصل سے اخراج کا اعتبار کرنا بھی ضروری ہے بھئی تو قوس کی جمع اقووس آئی اقووس آئی اس کے اندر اخراج کا اعتبار نہیں کیا گیا کیونکہ یہ کلام عرب میں منصرف استعمال ہوتی ہیں اقووس انیوب تو یہ کیسے استعمال ہوتی ہیں یہ عربی زبان میں منصرف استعمال ہوتی ہیں جب یہ جمع منصرف استعمال ہیں تو کیا ان میں عدل کا اعتبار کرنے کی ضرورت ہے بھئی عدل کا اعتبار تو نحوی اس لیے غیر منصرف پڑھتے ہیں لیکن دوسرا سبب نہیں مل رہا تو مجبوراً اس میں کس کا اعتبار کرنا پڑا عدل کا اعتبار کرنا پڑا اور اقوس اور انیوب یہ تو غیر منصرف عرب پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کو تو منصرف پڑھتے ہیں جب منصرف پڑھتے ہیں تو یہاں عدل کا اعتبار کرنے کی کوئی حاجت نہیں جب عدل کا اعتبار نہیں کیا تو معلوم ہوا جیسے ہم نے کیا کہا تھا ہم نے کیا کہا تھا کہ جمعہ کی جمعہ کیا آئی یا جمعائی یا جمعواتائی اور پھر اس سے عدل کر کے کیا بنا لیا گیا جمع بنا لیا گیا کہتے ہیں یہ بات اب یہاں یہ جمع شازہ کے اندر نہیں چل سکتی یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قوس اور ناب کی جمع پہلے اقواس اور انیاب ذابطے کے مطابق آئی کیا آئی ذابطے کے مطابق جیسے جمع کی جمع جمعون یا جماعہ یا جمعوات پہلے ذابطے کے مطابق آئی اور پھر اس سے اس کو نکال کر کیا بنا لیا گیا جمع بنا لیا گیا تو یہ علت اور یہ وجہ یہ تقریر جو ہے جمع شازہ میں آپ نہیں کر سکتے کہ آپ یوں کہیں کہ یہ جو قوس اور ناب ہیں ان کی پہلے جمع کیا بنائی گئی اقواس اور انیاب ذابطے کے مطابق بنائی گئی کیونکہ اجواف جو ہے جب فعل وزن پر آتا ہے تو پھر اس کی جمع ذابطے کے مطابق افعال وزن پر آتی ہے تو دیکھو قوس یہ بھی اجواف ناب یہ بھی اجواف اور کس وزن پر ہے فعل وزن پر ہے اور اجواف جب فعل وزن پر آئے تو اس کی جمع کیا آتی ہے افعال آتی ہے تو پھر ان کی جمع بھی پہلے کیا لائی گئی اقواس اور انیاب لائی گئی اور پھر اس اقواس اور انیاب جو ذابطے کے مطابق تھے ان سے عدل کر کے ایک نیا سیغہ بنا لیا گیا اقواز سے کیا بنا لیا اقوز اور انیاب سے کیا بنا لیا انیوب بنا لیا تو آپ کہیں دیکھا اس کے اندر بھی عدل آ گیا لہذا ان کو بھی کیا کہنا چاہیے ان کو بھی غیر منصرف کہتے ہیں نہیں بھائی غیر انصرف ہم بتا چکے مقدم ہوتا ہے ہم عربوں سے سنتے ہیں کہ وہ کسی کلمے کو غیر منصرف پڑتے ہیں اور پھر جب ہمیں کوئی اور سبب نہیں ملتا پھر ہم مجبور ہوتے ہیں کس کا اعتبار کریں عدل کا اور اقوز اور انیوب ان کو تو عرب منصرف پڑتے ہیں لہذا یہاں پر عدل کا اعتبار کرنے یعنی ان کو ایک وزن سے دوسرے وزن کی طرف اخراج کا اعتبار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے تو کہتے ہیں وَعَلَا مَا ذَكَرْنَا اور جو ہم نے ذکر کر دیا یعنی یہ جو پوری تفصیل ہم نے بیان کر دی لَا يَرِدُ الْجُمُعُ شَازَّتُ اس کی وجہ سے جمعِ شازہ وارد نہیں ہوتی شازہ میں یاد رکھئے یہ ظال مشدد ہے جمعِ شازہ وارد نہیں ہوتی یعنی ان کا اعتراض وارد نہیں ہوتا کَأَنْ يُبِمْ وَأَقْوزٍ جمعِ شازہ جیسے کہ انیوب اور اقوز فَإِنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ اِخْرَاجُهُمَا عَمَّا هُوَ الْقِيَاسُ فِيهِمَا اس لیے کیونکہ ان کے اندر یہ اعتبار نہیں کیا گیا کہ ان دونوں کا اخراج کیا گیا ہے عَمَّا أُسْ جَمْعَ سِهُوَ الْقِيَاسُ فِيهِمَا جو ان دونوں میں قیاسی ہے قَلْ أَنْيَابِ وَالْأَقْوَاسِ جیسے کہ انیاب اور اقواز یعنی ان میں یہ اعتبار نہیں کیا گیا کہ پہلے ان کی جمع کیا آئی انیاب اور اقواز آئی ذابطے کے مطابق آئی اور پھر اس سے نکال کر ایک نیا سیغہ اقوز اور انیوب بنا لیا گیا ان میں یہ اعتبار نہیں کیا گیا کیوں نہیں اعتبار کیا گیا کیونکہ ضرورت نہیں ہے یہ غیر منصرف ہے ہی نہیں عرب ان کو پڑھتے ہی نہیں ہیں قَیْفَ اور کیسے کہتے ہیں کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے وَلَوْ يَعْتُبِرَ جَمْعُهُمَا أَوَّلَا عَلَىٰ أَنْيَابِ وَأَقْوَاسِن اگر یہ اعتبار کر لیا جائے کہ اولاً ان دونوں کی جمع جو تھی وہ انیاب اور اقواز پر تھی پھر اس کو پھیر کر اقوز اور انیوب بنایا گیا تو پھر تو فَلَا شُزُوزَ فِي حَذِهِ الْجَمْعِيَتِ پھر تو اس جمعیت میں شاز ہونا ہے ہی نہیں اگر آپ یہ تقریر کریں کہ پہلے اس کی جمع کیا آئی اقواز اور انیاب پھر پھیر کر کیا بنایا گیا اقوز اور انیوب پھر تو اس کو شاز کہنا ہی نہیں چاہیے جیسے دیکھو جمع جمع کو کوئی شاز کہتا ہے جمع کو کوئی بھی شاز نہیں کہتا تو پھر تو ان جمع شازہ کو بھی شاز نہیں کہنا چاہیے جیسے جمع کے اندر عدل مانا گیا کہ پہلے ان کی جمع ذاتے کے مطابق ہے یعنی جمعون یا جمعہ یا جمعوات پھر اسے پھیر کر کیا بنایا گیا جمع تو عدل مانا گیا تو اس میں عدل مانا گیا کوئی اس کو شاز کہتا ہے نہیں کوئی بھی شاز نہیں کہتا تو پھر تو اگر اس کے اندر بھی ایسا ہوا ہو تو پھر ان جمعوں کو تو شاز کہنا ہی نہیں چاہیے جیسے جمع وغیرہ کو کوئی شاز نہیں کہتا تو کہتے ہیں کئی فور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اخراج کا اعتبار کیا جائے اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ ان دونوں کی جمع جو ہے پہلے انیاب اور اقواس پر آئی پھر تو اس جمعیت کے اندر اس جمع ہونے میں کوئی شزوز ہے ہی نہیں یہاں ایک اور سوال کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ جمع کو شاز نہیں کہا گیا کیونکہ ان کی پہلی جمع کس پر تھی زابطے کے مطابق تھی پھر اس سے عدل ہوا تو ہو سکتا ہے ان کی جمع بھی زابطے کے مطابق پہلے اقواس اور انیاب آئی پھر اس سے اقوس اور انیوب بنایا گیا لیکن جمع کو شاز نہیں کہتے ان کو شاز کہتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ جو اقواس اور انیاب سے ان کو نکال کر کیا بنایا گیا اقوس اور انیوب اس میں کسی زابطے کی خلاف ورزی ہو گئی ہوگی عدل کے زابطے کی خلاف ورزی ہو گئی ہوگی کیا ہو گئی ہوگی جمع کو کس سے بنایا گیا جمعون یا جماع آیا جمعوات سے لیکن اس جمع بنانے میں عدل کے زابطے کی مخالفت چونکہ نہیں ہوئی اس لئے اس کو شاز نہیں کہا اور ان کے اندر اقواس اور انیاب سے جب اقوس اور انیب بنایا گیا تو عادل کے ذابطے کی خلاف ورزی ہو گئی ہوگی اس لئے ان کو شاس کہہ دیا گیا ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھئی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عادل کے ذابطے کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس لئے کیونکہ عادل کا تو کوئی ذابطہ ہی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا قَعْدَةَ لِلِاسْمِ الْمُخْرَجِ اور وہ اسم جس کو نکالا جائے اس کے لئے کوئی ذابطہ بھی نہیں ہے لِيَلْزَمَ مِمْ مُخَالِفَتِهَا شُزُوزُ کہ لازم آئے اس کی مخالفت کرنے سے شزوز یعنی اسم وہ اسم جس کو نکالا گیا ہے یعنی جس میں عادل کیا گیا ہے اس میں کوئی ذابطہ ہی نہیں ہے کہ جس کی مخالفت کی وجہ سے شزوز لازم آئے اور آپ کہیں جی اس وجہ سے شاز قرار دیا ہے کیونکہ ان میں عادل کے قانون کی مخالفت ہوئی ہے عادل کا تو کوئی قانون ہی نہیں ہے تو جمعہ کو کس سے بنایا گیا جمعن جمع آیا جمع آواد سے اور وہ ذابطے کے مطابق تھیں اور عادل کا کوئی ذابطہ نہیں بس اس سے جمعہ بنا لیا گیا اور اس کو شاز نہیں کہا جاتا تو اگر اقوس اور انیوب کو بھی اقواس اور انیاب سے بنایا گیا ہوتا تو پھر تو ان کو شاز کہنا ہی نہیں چاہیے تھا بھئی ان میں تو عادل ماننا چاہیے تھا اور نیز عادل کا کوئی ذابطہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس ذابطے کی شاید خلاف ورزی ہوئی ہو اس لئے ان کو شاز کہہ دیا گیا کہتے ہیں نہیں عادل کا کوئی ذابطہ ہی نہیں ہے تقریر بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں تو کہتے ہیں فَمِنْ اَيْنَ يُحْكَمُ فِيهِمَا بِشُزُوزِ تو پھر ان میں شزوز کا حکم کہاں سے لگایا گیا پھر تو پھر ان میں شزوز کا حکم کہاں سے لگایا گیا اگر پہلے جمع کیا ہوتی اقواص اور پھر کیا بنتی اقوص پھر تو شاز ہے نہیں پھر تو اقواص اور انیاب ذابطے کے مطابق جمع ہے اور پھر آگے صرف عدل ہوا ہے تو پھر تو اس اعتبار سے بھی ان کو شاز نہیں کہنا چاہیے اور اس اعتبار سے بھی ان کو شاز نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے عدل کے ذابطے کی مخالفت کی ہوگی عدل صحیح قانون کے مطابق نہیں ہوا ہوگا کیونکہ عدل کا تو کوئی ذابطہ ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی تمام نحوی حضرات ان کو کیا کہتے ہیں شاز کہتے ہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر ان کی جمع ابتداءن ہی خلاف القیاس ذابطے کے مطابق تو کیا آنا چاہیے تھا اقواص اور انیاب لیکن ابتداءن ہی خلاف ذابطہ ان کی جمع اقوص اور انیاب بنائی گئی تو اس لئے ان کو شاز کہا جاتا ہے تقریر سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَمِنْ أَيْنَ يُحْكَمُ فِيهِ مَا بِشُزُوزِ تو پھر کہاں سے شزوز کا حکم لگایا جاتا ہے کہتے ہیں وَمِنْ حَازَ تَبَيَّنَ الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّازِ وَالْمَعْدُولِ اور اس سے فرق واضح ہو گیا شاز اور معدول کے درمیان ایک ہوتا ہے شاز ایک ہوتا ہے معدول دونوں میں فرق بھی واضح ہو گیا ہماری تقریر سے شاز کس کو کہتے ہیں جو خلاف قانون ہو اور معدول کس کو کہتے ہیں جس اصل سے اس کو پھیرا گیا ہے وہ اصل کیا ہوتی ہے قانون کے مطابق ہوتی ہے اور جبکہ شاز جو ہے وہ خلاف القیاس اس کو بنایا جاتا ہے ذابطے کے خلاف بھئی آگے دیکھئے اَوْ تَقْدِيرًا اَيْ خُرُوجًا قَائِنًا عَنْ أَصْلٍ مُقَدَّرٍ مَفْرُوزٍ يَكُونُ الدَّاعِ إِلَى تَقْدِيرِهِ وَفَرْضِهِ مَنْ عَصَّرْفِ لَا غَيْرُ لَا غَيْرُ اس کو مبنی پڑھنا بھئی یاد رکھو یہ غیر مضافلے چاہتا ہے کیا چاہتا ہے مضافلے چاہتا ہے غیر کا معنی علاوہ بھئی کس کے علاوہ زید کے علاوہ عمر کے علاوہ بکر کے علاوہ آگے مضافلے چاہیے تو اس کے مضافلے کو کبھی حضف کر دیتے ہیں اور اس صورت میں یہ بھی قبلو اور بعدو کی طرح مبنی بن جاتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے لَا غَيْرُ اس کو مبنی علی الزم پڑھیں گے اچھا اَوْ تَقْدِیرًا بھئی پیچھے کیا آیا تھا تحقیقا اور بتلایا تھا کہ وہ تحقیقا کیا ہے مفعولِ مطلق ہے بے اعتبارِ موصوفِ محضوف کے تحقیقا اَيْ خُرُوجًا تَحقیقا اور پھر یہ تحقیقا کس معنی میں ہے محققا کے معنی میں اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ محققا یہ خُرُوجًا کی صفت بھی حالی ہی نہیں ہے بلکہ صفت بھی حالی متعلق ہی ہے اَيْ خُرُوجًا مُحَقَّقًا اَسْلُهُ ایسا خُرُوج کہ اس کی اصل محقق ہو خود خُروج محقق نہیں بھئی یہاں بھی وہی تقریر ہے بھئی اَوْ تَقْدِیرًا اَيْ خُرُوجًا قَائِنًا عَنْ أَصْلٍ مُقَدَّرٍ مَفْرُوزٍ تو یہ تقدیرًا یہ مفعول مطلق ہے بے اعتبارِ موصوف محظوف کے اس کا موصوف جو ہے خُرُوجًا وہ محظوف ہے اور اصل میں وہ مفعول مطلق بن رہا ہے کس کے لئے پیچھے جو خُرُوجُہُ آیا تھا یعنی اَيْا خُرُوجًا جو آیا تھا بھئی تو یہ خُرُوجًا تقدیرًا اور تقدیرًا یہ صفت بنے گی کس کے لئے خُروج کے لئے اور خُروج یاد رکھو یہ جو مستر ہے نا مستر مستر کا خارج میں وجود نہیں ہوتا مستر جو ہے وہ ایک وصف ہے ایک معنی ہے جس کا خارج میں اپنا الگ کوئی وجود نہیں تو یہاں پر یہ خُروجًا موصوف ہے اور تقدیرًا اس کی صفت ہے بھئی تو یہ جو خُروجًا ہے یہ ہوا ذات اور تقدیرًا کیا ہوا وصف وصف اور وصف کا حمل ذات پر صحیح نہیں تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا بھئی میں تقریر پہلے بھی کر چکا ہوں کہ خُروجًا بھی مستر ہے تحقیقًا بھی مستر ہے لیکن پہلے کو آپ کہہ رہے ہیں ذات دوسرے کو آپ کیا کہہ رہے ہیں وصف بھئی یاد رکھو ذات سے مراد وہ ذات نہیں جس کا خارج میں الگ وجود ہو ذات کہتے ہیں ہر وہ چیز کہ جس کے بارے میں خبر دی جا سکے جس پر حکم لگایا جا سکے اس کو ذات کہتے ہیں تو دیکھو مستر کے بارے میں بھی خبر دی جا سکتی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زربن مسترن زرب مستر ہے زرب کے بارے میں خبر دی یا نہیں دی کہ زرب مستر ہے الخروج مسترن خروج کیا ہے مستر ہے تو مستر کے بارے میں بھی خبر دی جا سکتی ہے اور جس چیز کے بارے میں خبر دی جا سکے اس کو کیا کہتے ہیں ذات کہتے ہیں تو یہاں بھی یہ جو موصوف صفت ہوتے ہیں اس کے اندر بھی موصوف پر یہ صفت والا حکم لگایا جاتا ہے جیسے مبتدہ خبر ہوتے ہیں زیدن قائمن زید ہے مبتدہ اور قائمن ہے خبر یہ قائمن کا حمل ہوتا ہے مبتدہ پر یعنی یہ خبر والا حکم لگایا جا رہا ہے کس پر؟ زید پر کہ زید قائم ہے یعنی اس میں قیام کی صفت موجود ہے تو اسی طرح یہ جو صفت ہوتی ہے اس میں بھی موصوف پر حکم لگایا جاتا ہے جانی رجلن شجاعن میرے پاس ایسا آدمی آیا جو بہادر ہے تو رجلن ہیں موصوف شجاعن ہیں اس کے صفت یہ شجاع ہونے کا حکم میں کس پر لگا رہا ہوں؟ رجل پہ تو یہ جو موصوف ہوتا ہے یہ بھی ذات ہوتی ہے اور صفت جو ہے اس پر آپ حکم لگا رہے ہیں تو یہاں پر بھی خروجاں تقدیران آیا تو خروج کیا ہوا؟ ذات کیونکہ اس کی صفت لا رہے ہیں اور صفت بھی کس کے درجے میں؟ خبر کے درجے میں گوئے اس پر حکم لگایا جا رہا ہے اور ذات پر مصدر کا حمل صحیح نہیں تو اب تقدیراً جو ہے اس میں مفعول کے معنی میں لے لیں گے خروجاً مقدراً ایسا خروج جو مقدر ہے یعنی جس کو فرض کیا گیا ہے اب دیکھو معنی ٹھیک ہو گیا ایسا خروج جس کو فرض کیا گیا ہے اور پھر یہ صفت بحالی متعلق ہی بناو بھئی کہ وہ خروج نہیں مقدر بلکہ اس کی اصل جو ہے وہ مقدر ہے خروجاً مقدراً اصلہ ایسا خروج کہ جس کی اصل مقدر ہے صفت بحالی ہی سمجھ میں آگئی تھی بات کے نہیں مثلاً پھر سمجھ لو ایک صفت بحالی ہی ہوتی ہے ایک صفت بحالی متعلق ہی صفت بحالی ہی وہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو موصوف میں پایا جائے اور صفت بحالی متعلق ہی وہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو موصوف میں نہ ہو بلکہ موصوف کے متعلق میں ہو جانی رجل عالم میرے پاس ایسا آدمی آیا رجل عالم کہ وہ عالم ہے رجل موصوف عالم اس کی صفر اور یہ عالم ہونے کا وصف بھی کس میں ہے اسی آدمی میں ہے تو یہ صفت بحالی ہی ہے اور ایک میں یوں کہتا ہوں جانی رجل عالم ابوہو میرے پاس ایسا آدمی آیا کہ عالم ہے ابوہو اس کا باپ اب یہ دیکھو لفظوں میں عالم ان صفت کس کی رجل کی لیکن معنی میں صفت کس کی اس کے باپ کی وہ رجل عالم نہیں ہے بلکہ اس کا باپ عالم ہے تو اس کو کہتے ہیں صفت بحالی متعلق ہی یہاں پر بھی اسی طرح ہے خروجاً تقدیراً خروجاً مقدراً ایسا خروج کہ مقدر ہو خود خروج نہیں اس خروج کی اصل جو ہے وہ مقدر ہو فرض کر لی جائے تو یہ صفت بحالی ہی نہیں ہے بلکہ صفت بحالی متعلق ہی ہے تو کہتے ہیں اے خروجاً کائناً دیکھو خروج کے بعد کائناً صفت نکال رہے ہیں عن اصل مقدرین کے لئے اے خروجاً ایسا خروج یہ معنی بیان کر رہے ہیں معنی میں نے ترکیب بتا دی آپ کو کیا ترکیب خروجاً تقدیراً تقدیر کس معنی میں مقدر کے معنی میں اور خروجاً مقدراً کہ یہ مقدر صفت بحالی متعلق ہی ہے تو اس کا نائب الفائل کس کو بنائیں گے اصلہو کو بنائیں گے ایسا خروج کہ جس کی اصل مقدر ہے اصل کو فرض کیا گیا ہے اور خروج تو ہوتا ہی ہمیشہ مقدر ہے تو یہاں سے یہ معنی بیان کر رہے ہیں خروجاً کائناً عن اصل مقدر یعنی ایسا خروج کہ ثابت ہو کس سے عن اصل مقدر اصل مقدر سے دیکھا مقدر کو اصل کی صفت بنایا کہ وہ اصل مقدر ہوتی ہے خود خروج مقدر نہیں ہوتا تو ایسا خروج کائناً عن اصل مقدر جو ثابت ہو ایسی اصل سے جو مقدر ہے اور مفروض ایک اور صفت بھی لے آئے اصل کے لئے اصل موصوف مقدر صفت اول مفروض صفت ثانی اور یہ دوسری صفت یہ پہلی صفت کا معنی بیان کر رہی ہے مقدر کا کیا معنی مفروض مقدر कا کیا معنی مفروض اصل مقدر مفروض یعنی ایسا خروج جو ثابت ہو ایسی اصل سے جو مقدر ہو یعنی مفروض ہو فرض کی گئی ہے جیسے عمر کی اصل کیا فرض کر لی گئی آمیر زفر کی اصل کیا فرض کر لی گئی زافر تو یہاں یہ مقدر ہے اور مفروض ہے یکونو داعی الہ تقدیر ہی و فرض ہی یعنی وہ چیز جو دعوت دے رہی ہے الہ تقدیر ہی و فرض ہی تقدیر ہی اے تقدیر الاصلی یہ ہاں ضمیر اصل کو راجے ہے یہ یوں کریں اصل کو بنائیں موصوف مقدر اس کی صفت اول مفروض اس کی صفت ثانی اور پھر اس کے بعد یکونو فعل آ گیا اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ بھی اس کے لئے کیا بنتا ہے عموماً صفت تو یہ صفت سالس آ گئی بھئی اور یکونو داعی الہ تقدیر ہی و فرض ہی منعصر فی لا غیرو یہ پورا جملہ صفت بنے گا اصل کے لئے اور جب جملے کو کسی بھی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا ضروری ہے ربط ضروری ہے تو یہ جو تقدیر ہی کے آخر میں حاز امیر ہے اور فرض ہی کے آخر میں حاز امیر ہے یہ دونوں اسی اصل کی طرف فراجع ہیں تو یہ ربط بھی آ گیا تو یکونو داعی کہ وہ اصل ایسا ہو کہ وہ جو داعی ہے جو دعوت دینے والا ہے الہ تقدیر ہی اس اصل کو فرض کرنے کی طرف و فرض ہی دیکھا یہ عطف تفسیری ہے بھئی واو کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے عطف اور و فرض ہی کا عطف کس پر ہے تقدیر ہی پر اور میں نے آپ کو بتلایا تھا ماتوف انعالے اور ماتوف ایک دوسرے سے غیر ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھا دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں اور وہ عطف تفسیری میں ہوتا ہے کہ ماتوف انعالے ایک لفظ کو مصنف لے کر آتا ہے اور پھر آگے تفسیر کرتا ہے اس کی عطف کی صورت میں تاکہ کہیں پڑھنے والے کو معنی میں کوئی وہم نہ ہو یا معنی سمجھ میں نہ آئے تو یہاں پر بھی تقدیر ہی کا کیا معنی ہے و فرض ہی یہ فرض ہی کے ذریعے اس کا معنی بیان کر دیا کہ یکونو داعی الہ تقدیر ہی و فرض ہی کہ وہ جو دعوت دینا والا ہے اس اصل کی تقدیر کی اور اس کے فرض کرنے کی طرف منعصرفی وہ صرف کیا ہے منعصرف ہے لا غیرو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھئی ادھر دیکھئے عمر زفر ان کے لئے آپ نے اصل کو فرض کر لیا کہ ان کی اصل کیا ہے عامرون اور زافرون ہے یہ آپ نے کیوں فرض کیا عامرون اور زافرون کو ان کے لئے اصل کیوں فرض کیا کیونکہ عرب عمر اور زفر کو غیر منصرف پڑتے ہیں اور جو غیر منصرف پڑتے ہیں ان میں علمیت کے علاوہ اور کوئی سبب ہی نہیں ہے تو اب ہم مجبور ہو گئے اس میں کیا ماننا پڑے گا عدل اور عدل کے لئے اخراج ضروری ہے اور اخراج کے لئے کیا چاہیے اصل چاہیے تو جب اخراج کو فرض کر لیا یعنی عدل کو فرض کیا تو ان کے لئے اصل کو بھی فرض کر لیا تو یہ جو ان کے لئے اصل کو فرض کیا گیا ہے یہاں پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے سوائے منع صرف کے سلسہ مسلسہ میں تو دلیل موجود تھی اخرہ جمعہ میں تو دلیل موجود تھی کہ یہ ان کی اصل ہے لیکن یہاں کوئی دلیل موجود نہیں ہے سوائے منع صرف کے یہ معنی ہے کہ یقون الدعی الہ تقدیرہ و فرضہ منع صرف لا غیر کہ وہ جو دعوت دینے والی ہے کہ ان کی اصل جو ہے اس کو فرض کر لیا جائے وہ منع صرف ہے کوئی اور چیز نہیں ہے یہاں ایک اور اشکال بھی ذکر کرتے ہیں شارحین چلو وہ بھی سمجھ لو بھئی دیکھئے انہوں نے کیا کہا کہ عدل دو قسم پر ہے یا تحقیقا ہوگا یا تقدیرا ہوگا توجہ ہے عدل یا تحقیقا ہوگا یا تقدیرا ہوگا شارح جامی نے آپ کو کیا بتلایا کہ عدل تو ہوتا ہی ہمیشہ تقدیری ہے عدل تو ہوتا ہی تقدیری ہے ہاں وہ اصل کبھی تحقیقا ہوگی اور کبھی تقدیرا ہوگی وہ اصل کبھی محقق ہوگی اور کبھی مقدر ہوگی توجہ ہے معلوم ہوا عدل ہمیشہ کیا ہوگا تقدیری ہوگا تو اشکال ہوتا ہے کہ انہوں نے عدل کی تقسیم کی اور کیا کہا کہ عدل یا تو تحقیقی ہوگا یا تقدیری ہوگا توجہ ہے یہ کس کی تقسیم کر رہے ہیں عدل کی اور عدل تو خود ہمیشہ کیا ہوتا ہے تقدیری ہوتا ہے تو عدل جو تقدیری ہے اس کی دو قسمیں بنا دیں یا عدل تقدیری ہوگا یا تحقیقی ہوگا توجہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کی تقسیم کرنا الہ نفس ہی و الہ غیر ہی اور یہ باطل ہے ایک چیز کی تقسیم کرنا الہ نفس ہی و غیر ہی یہ باطل ہے بھئی ایک چیز کو اپنے اور غیر کی طرف تقسیم کر دیا جائے بھئی عدل خود کیا ہے تقدیری ہے تو پھر اس کی تقسیم آگے تحقیقی کی طرف آپ کیسے کر رہے ہو وہ عدل جو تقدیری ہے وہ یا کیا ہوگا یا تحقیقی ہوگا یا تقدیری ہوگا تقدیری تو چلو یہ خود ہے یہ تحقیقی یہ تو اس کے اندر داخل ہی نہیں ہے تو چیز کی تقسیم ہو رہی ہے کس کی طرف اپنی ذات کی طرف بھی اور غیر کی طرف بھی جو اس کے اندر داخل ہی نہیں تھا اس کی طرف آپ اس کی تقسیم کر رہے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں تقسیم اشیٰ الہ نفس ہی و الہ غیر ہی اور یہ باطل ہے عادل جب تقدیری ہے تو پھر تحتیقی کی طرف اس کی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی بھئی بات سمجھ میں آگئی اور پھر اس کا جواب بھی گزر چکا ہے جواب بھی گزر چکا ہے کہ یہ عدل جو ہے اس کی تقسیم نہیں ہو رہی تحقیقی اور تقدیری کی طرف بلکہ اس عدل کے اندر جو اصل جس کو اصل قرار دیا گیا ہے وہ دو قسم پر ہے یا وہ تحقیقی ہوگی یا یوں کہو یہ جو عدل تحقیقی اور تقدیری کی طرف تقسیم ہو رہا ہے تو یہ اپنے اعتبار سے تقسیم نہیں ہو رہا کہ عدل دو قسم پر ہے تحقیقی یا تقدیری بلکہ یہ اس اصل کے اعتبار سے تقسیم ہو رہا ہے کہ عدل کے اندر جس کو اصل مانا گیا ہے وہ اصل یا تحقیقی ہوگی یا تقدیری ہوگی تو اب عدل کی تقسیم الہ نفسی و الہ غیرہی لازم نہیں آئی کہ وہ تحقیقی عدل نہیں ہے بلکہ تحقیقی کیا ہے وہ اصل ہوگی بھئی یا وہ تقدیری بھی اصل ہوگی آگے دیکھئے بھئی جیسے کہ عمر ہے اور اسی طرح زفر ہے اس لیے کیونکہ جب ان دونوں کو غیر منصرف پایا گیا یعنی عمر اور زفر کو اور ان میں کوئی بھی ظاہری سبب نہیں پایا گیا سوائے علمیت تو اعتبرا فیہم العدل تو ان دونوں میں عدل کا اعتبار کر لیا گیا ولما توقف اعتبار العدل على وجود الاصلی اور جب عدل کا اعتبار وہ موقوف ہے على وجود الاصلی کس پر؟ اصل کے وجود پر عدل تب ہی ہوگا نا کہ کوئی اصل بھی ہو اس کے لیے اگر اصل نہیں تو عدل یعنی اخراج کیسے ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں ولما توقف اعتبار العدل على وجود الاصلی اور جب عدل کا اعتبار وہ موقوف ہے اصل کے وجود پر ولم یکن فیہما دلیل على وجود غیر منع صرفی اور ان دونوں کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں تھی على وجود اصل کے وجود پر غیر منع صرفی علاوہ منع صرف کے منع صرف کے علاوہ اور کوئی دلیل موجود نہیں تھی کہ ان کی اصل کیا ہے صرف غیر منصرف پڑ رہے تھے معلوم ہوا کوئی نہ کوئی ان کے لیے اصل بھی ہے جہاں سے ان کو پھیرا گیا ہے تو جب ان کی اصل پر منع صرف کے علاوہ کوئی دلیل موجود نہیں تھی تو قدر فیہما تو ان دونوں میں فرض کر لیا گیا کہ ان دونوں کی اصل جو ہے عامر اور زافر ہے اور ان دونوں کو ان سے پھیرا گیا ہے عمر اور زفر کی طرف تقریر سمجھ میں آگئی اور جیسے کہ قطامہ کا باب ہے جیسے کہ قطامہ کا باب ہے وہ قطامہ المعدولتی عن قاتمت جس کو پھیرا گیا ہے قاتمتن سے قاتمتن سے پھیرا گیا ہے بھئی قاتمہ کا معنی ہے کاٹنے والی یا اس کا معنی ہے زیادہ گوشت کھانے والی تو اسی سے قاتمہ سے عدل کر کے کیا لفظ بنا لیا گیا قطامہ قطامہ بنا لیا گیا بھئی قطامہ کے باب سے کیا مراد ہے آپ کو آگے چل کر یہ بتلائیں گے صاحب جامی کہ قطامہ سے مراد وہ فعال وزن ہے قطام فعال دیکھا وہ فعال وزن ہے جو علم ہو کس کے لئے مؤنس ذات کے لئے اور نیز اس کے آخر میں راب ہی نہ آئے حضاری طاماری دیکھو یہ بھی وہی وزن ہے حضار طامار فعال وزن ہے لیکن آخر میں کیا آ رہی ہے را تو یہ جو باب قطامہ سے مراد جو ہے وہ فعال وزن ہے جو علم ہو پہلی شرط اور علم بھی کس کے لئے ہو مؤنس ذات کے لئے ہو معنی کے لئے علم نہ ہو بلکہ مؤنس ذات کے لئے علم ہو اور نیز تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں راب ہی نہ آتی ہو تو باب قطامہ سے کیا مراد ہے جس کے اندر کتنی شرطیں ہوں تین شرطیں پہلی شرط کیا علم ہو دوسری شرط کیا کہ مؤنس ذات کے لئے علم ہو تیسری شرط کہ اس کے آخر میں راب ہی نہ آئے پھر دوہرہ ہو بھئی باب قطامہ سے کیا مراد ہے وہ فعال جو کیا ہو جو علم ہو نام ہو اور نام بھی کس کا ہو معنیز ذات کا نام ہو معنی کا نام نہ ہو اور تیسری شرط کیا کہ اس کے آخر میں راہ نہ آئے بھائی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ کچھ نام آتے ہیں جیسے تماری ہزاری یہ نام جو ہیں ان کے آخر میں راہ ہے اور یہ مبنی ہیں یہ مبنی ہیں اور ہماری بحث معرب کے بارے میں چل رہی ہے یا مبنی کے بارے میں معرب کے بارے میں چل رہی ہے غیر منصرف کیا ہے تو وہ ہزاری اور تماری وہ ان کے آخر میں راہ ہے وہ مبنی ہیں تو یہ فعال وزن علم میں بھی آتا ہے اور ان کے آخر میں راہ ہو تو وہ مبنی ہوتے ہیں جبکہ اسی طرح یہ فعال وزن چار جگہ آتا ہے چار جگہ کون کونسی جگہ ایک تو یہ فعال یہ اسم فعل میں بھی یہ وزن آتا ہے جیسے نزال بمانہ انزل اتراؤ تو کیا کہتے ہیں نزال یہ خصوصاً کسی کو میدان جنگ میں مقابلے کے لیے کہتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا قدیم زمانے میں جب فوجوں میں جنگ ہوتی تھی دونوں فوجیں آمنے سامنے آگئیں کھڑی ہو گئیں مثلاً ایک فوج یہاں کھڑی ہے دوسری بالکل سامنے صفے بنا کر کھڑی ہو گئی تو اب ہوتا یوں تھا کہ فوراں جنگ نہیں شروع ہوتی تھی عموماً ادھر سے ایک دو بہادر نکلتے تھے درمیان میں اور پھر وہ دوسرے کو کہتے تھے نزالی آو بھئی اترو بھئی میدان میں کون اترتا ہے میدان میں پھر ادھر سے دوسرا کوئی سامنے سے مقابلے میں آتا اور پھر یہ دونوں آپس میں لڑتے اور سارے دیکھ رہے ہوتے تھے بھئی اور پھر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو قتل کر دیتا تھا پھر اس کے بعد دوسرا آتا پھر ادھر سے ایک اور آتا پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا اس طرح شروع میں چند مقابلے ہوتے اور پھر اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی تھی عام جنگ بھئی جیسے صحابہ کے واقعات میں بھی پڑھتے ہیں بھئی کہ صحابہ بھی میدان میں اترتے تھے جب مشرقین سے جنگ ہوتی تھی تو صحابہ اپنی اپنی شجاعت مظاہرہ کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح میدان میں اترتے تھے تو کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے جو دوسری طرف سے مقابل آیا تھا وہ بڑا طاقتور اور مضبوط اور پورا لوہے کے اندر ڈوبا ہوا تھا بھئی پورا اسلحہ اس نے پہنا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ وغیرہ کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا زیادہ سے زیادہ کسی کے پاس کوئی زیرہ ہے ایکہ زیرہ کسی کے چند ایکے پاس ہوتی تھی تو حضرت علی مقابلے کے لئے آئے بھئی اور کہتے ہیں مقابلہ شروع ہوا اور اس نے اتنا زوردار وار کیا کہ حضرت علی نے ڈھال تھی حضرت علی کے ہاتھ میں لوہے کی بھئی وہ ڈھال ہی ٹوٹ گئی بھئی اتنی زوردار اس نے تلوار چلائی بھئی اس نے تلوار چلائی حضرت علی کی ڈھال ٹوٹ گئی اور پھر حضرت علی کی باری آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بجلی کی رفتار سے تلوار گھومائی بھئی پوری تلوار گھوم گئی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے بھئی پھر اچانک اس دوسرے کا گھوڑا ہلا تو اس آدمی کا سر کٹ کر نیچے گر گیا بھئی وہ تلوار اتنی رفتار سے چلائی تھی کہ گردن کو کٹ کر گزر گئی تھی اور سر اپنی جگہ پر تھا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ تھے ہمارے صحابہ اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے بھئی اچھا تو یہ نزالی یہ اس میں فیل ہے یہ اس میں فیل ہے اور یہ بمانے انزل کے ہے اتراؤ اور یہ انزل کے معنی میں ہے تو یہ مبنی ہے یہ کیا ہے مبنی ہے آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں فیل جو ہیں یہ فیل کا معنی ادا کرتے ہیں اس لئے یہ مبنی ہوتے ہیں ان کی مشابہت ہے مبنی الاصل کے ساتھ تو فیل امر بھی کیا ہے مبنی الاصل مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں فیل ماضی فیل امر اور تمام حروف تو فیل امر بھی مبنی الاصل ہے تو یہ نزالی یہ اسی انزل کے مشابہ ہو گیا یعنی وہ امر ہے تو یہ بھی امر ہے تو یہ بھی مبنی ہوا تو یہ ایک فعال وزن یہ آ گیا نزال فعال وزن ہے نزال فعال اور یہ مبنی ہے اسی طرح ایک فعال وزن آتا ہے وہ علم ہے مصدر کے لئے جیسے فجاری بمانے الفجور الفجور کیا ہے مصدر ہے توجہ ہے فجور مصدر ہے اور میں اس پر الفلام بھی لے کر آیا یعنی یہ مصدر معارفہ ہے اس کے معنی میں ہے فجاری تو فجاری صرف فجور کے معنی میں ہے یا الفجور کے معنی میں ہے الفجور معلوم ہوا یہ مصدر معارفہ کے معنی میں ہے تو یہ علم ہے فجاری کیا ہے علم ہے توجہ ہے علم معارفہ ہوتا ہے یا نقرہ ہوتا ہے معارفہ اس لئے میں نے یہ کہا کہ یہ فجاری فجور کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے الفجور کے معنی میں تو فجاری علم ہے کس کے لئے مصدر کے لئے مصدر کے لئے اور اسی طرح ایک صفت آتی ہے مؤنس کے لئے جیسے فساقی فساقی بمعنی فاسقہ عورت کو عموماً ندا دینے کے لئے یہ استعمال کرتے ہیں یا فساقی یعنی اے فاسقہ بھئی تو یہ فساقی معدول ہے کس سے فاسقہ سے توجہ ہے فاسقتن سے یہ معدول ہے فساقی اور اسی طرح یہ فجاری کس سے معدول ہے الفجور سے معدول ہے اور نزالی کس سے معدول ہے انزل سے کس سے معدول ہے انزل سے اور اسی طرح یہاں کتاب میں آیا قطام قطام معدول ہے کس سے انہوں نے بتلا دیا عن قاتمت یہ قاتمہ سے معدول ہے تو ان سب کے اندر عدل ہے تو یہ نزالی یہ ہے مبنی توجہ ہے کیوں مبنی کیونکہ یہ انزل عمر کے معنی میں ہے تو یہ اس کے مشابہ ہو گیا تو وہ مبنی تھا یہ بھی کیا بن گیا مبنی اسی طرح فجاری اور فساقی وہ بھی مبنی ہیں کیونکہ ان کی مشابہت ہے کس کے ساتھ نزالی کے ساتھ جو نزالی کا وزن وہی وزن فجاری اور فساقی کا بھی اور نیز جیسے نزالی کے اندر عدل تھا اسی طرح فجاری اور فساقی کے اندر بھی عدل ہے تو ان کی مشابہت آگئی نزالی کے ساتھ اور نزالی تو مبنی تھا تو یہ دونوں بھی کیا بن گئے مبنی بن گئے جبکہ قطامہ رہ گیا بھئی قطامہ یاد رکھو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ بنو تمیم کی لغت میں یہ غیر منصرف ہے بھئی غیر منصرف اور اس میں دو سبب کون سے ہیں جی دیکھو ایک تو یہ علم ہے کس کے لیے ہے مؤنس ذات کے لیے ہے اور را والا نہیں ہونا چاہیے تو علم بھی ہو اور علم بھی مؤنس ذات کے لیے ہو اور اس کے آخر میں را نہ آئے تو یہ علم بھی ہے اور علم بھی کس کا ہے مؤنس ذات کا تو یہ علمیت کی وجہ سے اور تانیس کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے علمیت اور تانیس کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے بھئی اور اس کے اندر اس کے اندر عدل کا اعتبار کیا گیا کہ اس کے اندر کیا ہے عدل ہے اور اس کو کس سے پھیرا گیا ہے قاتمتن سے اس کو پھیرا گیا ہے بھئی وجہ کیا اس میں عدل کا اعتبار کیوں کیا تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں ادھر دیکھئے قاتامی کے اندر پہلے سے ہی دو سبب موجود ہیں غیر انصراف کے علمیت بھی ہے اور تانیس بھی ہے تو غیر انصراف کے دو اسباب اس میں پہلے ہی موجود تھے پھر بھی اس کے اندر عدل کا اعتبار کیا گیا کس لیے اپنی نظیروں پر محمول کرتے ہوئے کس پر اپنی نظیروں پر حمل کرنے کے لیے کس پر اپنی نظیروں پر حمل کرنے کے لیے جیسے دیکھو یہ بابو قتامہ یہ علم ہوتا ہے اعیان مؤنسہ کے لیے اسی طرح ہزاری اور تماری یہ زوات الرہ یہ بھی علم ہے اعیان مؤنسہ کے لیے لیکن ان کے آخر میں کیا ہے رہ ہے تو یہ قتامہ جو ہے نظیر ہے کس کی ہزاری اور تماری کی جیسے وہ علم ہیں اعیان مؤنسہ کے لیے یہ قتامہ بھی کیا ہے علم ہے اعیان مؤنسہ کے لیے وزن بھی وہی علم بھی ہے اور علم بھی کس کے لیے اعیان مؤنسہ کے لیے تو جب ہزاری اور تماری کے اندر عدل کا اعتبار کیا تو پھر اس کی جو نظیر تھی یعنی بابو قطامہ اس کے اندر بھی عدل کا اعتبار کر لیا اس کے اندر بھی عدل کا اعتبار کر لیا کس لیے غیر منصرف بنانے کے لیے نہیں کیونکہ دو سبب تو اس کے اندر پہلے ہی موجود ہیں کون کون سے تانیس اور علمیت وہ تو پہلے ہی موجود ہیں یہ پہلے سے ہی غیر منصرف ہے صرف کس لیے اعتبار کیا اس کے اندر عدل کا اپنی نظیروں پر حمل کرنے کے لیے اپنی نظیروں پر محمول کرنے کے لیے اس کی نظیریں کیا ہیں ہزاری اور تماری وہ اس کی نظیر ہیں وہ بھی فعال وزن پر وہ بھی اعیان مونسہ کے لیے علم ہیں اور باب قطامہ بھی کیا ہے اعیان مونسہ کے لیے علم ہے اور فعال وزن پر ہے تو ان کے اندر جب عدل کا اعتبار کیا تو اس کے اندر بھی عدل کا اعتبار کر لیا بات سمجھ میں آگئی اچھا دیکھو یہ جو ہزاری اور تماری ہے نا یہ علم ہیں اور علم بھی کس کے ہیں مؤنس ذات کے تو ان میں دو سبب ہیں ایک علمیت ایک تانیس توجہ ہے ہزاری اور تماری جن کے آخر میں راہ ہے اس کو بنو تمیم والے مبنی پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں وہ بنو تمیم والے ہزاری اور تماری کو مبنی پڑھتے ہیں اور ہم نے غور کیا کہ یہ ہزاری اور تماری مبنی کیوں ہے مبنی کے لیے تو وجہ چاہیے تو اس کے اندر ہمیں دو سبب ملے کون کون سے ایک علمیت اور ایک تانیس علمیت اور تانیس دو سبب آئے بھئی دو سببوں کے ذریعے فیل کے ساتھ مشابہت آ جاتی ہے اور کلمہ غیر منصر ہی بنتا ہے لیکن یہ تو مبنی ہیں معلوم ہوا کوئی اور سبب بھی ہونا چاہیے تاکہ اور زیادہ مشابہت آ جائے اور غیر انصراف سے اگلا درجہ پھر کس کا ہے مبنی کا ہے تاکہ وہ ان کو حاصل ہو جائے یہ تقریر کس کی چل رہی ہے نحویوں کی نحوی حضرات احتیبار کر رہے ہیں کیونکہ بنو تمیم والے وہ تو ان کو پڑھتے ہی مبنی ہیں وہ ہزاری تماری پڑھتے ہیں اس پر احراب پڑھتے ہی نہیں ہیں اب نحوی حضرات غور کر رہے ہیں کہ بھئی یہ مبنی کیوں ہیں دو سبب تو ان کے اندر مل گئے کون کون سے ایک علمیت اور ایک تانیس لیکن دو سببوں سے تو لفظ غیر منصری بنتا ہے مبنی تو نہیں بنتا تو مجبوراً ان کو ان میں عدل کا اعتبار کرنا پڑا کس کا اعتبار کرنا پڑا عدل تاکہ تین سبب آ جائیں اور جب تین سبب آئیں گے تو اب کلیمہ غیر منصرف نہیں بنے گا بلکہ کیا بن جائے گا مبنی بن جائے گا تو نحوی حضرات کو مجبوراً ہزاری اور تماری کے اندر عدل کا اعتبار کرنا پڑا تاکہ اس کے مبنی ہونے کی وجہ بیان کی جا سکے پھر جب ہزاری اور تماری کے اندر انہوں نے عدل کا اعتبار کیا تو قطامہ وغیرہ کے اندر بھی عدل کا اعتبار کر لیا تاکہ سب کا ایک ہی حکم ہو یہ نہ ہو کہیں پر آپ عدل مان رہے ہیں اور کہیں پر عدل نہیں مان رہے تو اس وجہ سے قطامہ کے اندر عدل کا اعتبار کیا گیا کس لیے اپنی نظیروں پر محمول کرنے کے لیے اپنے جیسوں پر محمول کرنے کے لیے یعنی جیسے ہزاری اور تماری میں عدل تھا ان میں بھی کیا مان لو اگرچہ یہاں عدل کی حاجت نہیں تھی عدل کی کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی غیر منصرف ہے بھئی اس میں دو سبب کیا ہیں علمیت اور تانیز یہ تو غیر منصرف ہے عدل کی کوئی حاجت ہی نہیں لیکن اپنی نظیروں پر محمول کرنے کے لیے اس میں عدل کا اعتبار کر لیا گیا اور نیز پھر کیا کہا کہ یہ کس سے معدول ہے قاطمہ سے تو یہ قاطمہ کوئی اس کی اصل قرار دیا یہ بھی فرض کر لیا یہاں پر کوئی اور دلیل موجود نہیں ہے اصل پر اگر دلیل موجود ہو تو وہ عدل کیا ہوتا ہے تحقیقی اور اگر اصل پر دلیل نہ ہو تو وہ عدل تقدیری ہوتا ہے اور اس وقت ہم کس کو پڑھ رہے ہیں عدل تقدیری کو اسی کے اندر باب قاطمہ کو ذکر کر رہے ہیں معلوم ہے اس کے اندر بھی جو عدل ہے وہ کونسا ہے تقدیری ہے لیکن کیوں اس کو کیوں عدل کو مانا گیا اس کے اندر اپنی نظیروں پر محمول کرنے کے لیے دیکھئے اب کتاب پر وَمِثْلُ بَابِ قَطَامَ اور قطامہ باب کے مثل جو ہیں پیچھے آیا تھا مطن مطن دیکھئے اَوْ تَقْدِيرًا كَعُمَرَ وَبَابِ قَطَامَ یا جو خروج ہے وہ تقدیراً ہوگا جیسے عمر ہے یا باب قطامہ ہے صاحب جامین نے وَبَابِ قَطَامَ اس سے پہلے مثل کا لفظ نکال لیا کیا لفظ نکالا مثل صاحب کافیہ نے تو کہا تھا کہ عمر وَبَابِ قَطَامَ لیکن صاحب جامین نے درمیان میں مثل کا لفظ نکال لیا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ عمر میں بھی عدل تقدیری ہے اور باب قطامہ کے اندر بھی عدل تقدیری ہے لیکن دونوں الگ الگ قسمیں ہیں عمر کے اندر عدل کا اعتبار کیا گیا ضرورت کی وجہ سے کیونکہ اس کو عرب غیر منصرف پڑتے ہیں اور دوسرا کوئی سبب ہی نہیں تھا لہذا اس میں کس کو ماننا پڑا عدل کو ماننا پڑے جبکہ باب قطامہ اس طرح نہیں ہے اس کے اندر عدل کا جو اعتبار کیا گیا وہ اس کو غیر منصرف پڑھنے کے لیے اعتبار نہیں کیا گیا اس میں کہ تو پہلے سے ہی دو سبب موجود تھے یہاں اس کے اندر جو عدل کا اعتبار کیا گیا وہ صرف اپنی نظیروں پر محمول کرنے کے لیے ہے تو دونوں الگ الگ قسمیں ہیں دونوں میں عدل تو تقدیری ہے لیکن الگ الگ قسمیں ہیں بات سمجھ میں آگئے اور پھر صاحب کافیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عمرہ و قطامہ صرف قطامہ کہہ دیتے یہ باب قطامہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہتے ہیں دراصل بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف قطامہ کا حکم نہیں ہے بلکہ قطامہ کے پورے باب کا یعنی اس جیسے جو بھی کلی میں آئیں جن میں تین شرطیں ہوں کون کون سی علم ہو اور علم بھی کس کا ہو مؤنس کا ہو اور تیسری شرط کیا آخر میں را نہ آتی ہو تو یہ پورے باب کا یہی حکم ہے بھئی صرف قطامہ کا حکم نہیں ہے تو کہتے ہیں وَمِثْلُ بَابِ قَطَامَ الْمَعْدُولَتِ عَنْ قَاتِمَتِن جُسْكُو پھیرا گیا ہے قَاتِمَتْ سے وَأَرَادَ بِبَابِهَا دیکھا باب کا لفظ کیوں لائے صرف قطامہ کا یہ حکم نہیں پورے باب کا ہے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَرَادَ بِبَابِهَا اور ماتن نے باب قطامہ سے ارادہ کیا کُلَّ مَا هُوَ عَلَى فَعَالٍ ہر اس لفظ کا جو فعال وزن پر ہو عَلَمًا اور کیا ہو عَلَمْ ہو لِلْأَعْيَانِ الْمُؤَنَّسَتِ کس کے لیے مؤنس ذاتوں کے لیے عین ذات کو کہتے ہیں اس کی جمعہ اعیان ہے لِلْأَعْيَانِ الْمُؤَنَّسَتِ مُؤَنس ذاتوں کے لیے مِنْ غَيْرِ زَوَاتِ الرَّاعِ اور زَوَاتُ الرَّاع میں سے نہ ہو یعنی را ولا لفظ نہ ہو یعنی اس کے آخر میں را نہ آتی ہو کتنی شرطیں عَلَمًا اور پھر دوسری شرط کیا عَلَمْ بھی کس کا ہو عَلَمْ مُؤَنَّسَتِ تیسرا اس کے آخر میں را نہ ہو بھئی عَلَمًا کی قید لگائی کیوں عَلَمًا کی قید کیوں لگائی عَلَمًا کی قید لگائی میں نے بتایا بھئی یہ فعال وزن کئی چیزوں میں آتا ہے یہ نزالی اسم فیل میں بھی آتا ہے یہ فجاری عَلَمِ مَسْتَر کے اندر بھی آتا ہے فجاری مستر ہے اور اسی طرح یہ یا فساقی یہ صفت کے لیے بھی آتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا جب کہا عَلَمًا عَلَمْ ہو تو نزالی بھی نکل گیا کیونکہ نزالی وہ عَلَم نہیں ہے وہ تو اسم فیل ہے اور نیز یا فساقی یہ فساقی بھی نکل گیا کیونکہ یہ بھی عَلَم نہیں ہے یہ تو کیا ہے صفت ہے ہاں البتہ فجاری ابھی بھی داخل ہے فجاری فجاری کیا ہے کس معنی میں ہے الْفُجُور تو یہ فجاری عَلَم ہے کس کے لیے الْفُجُور کے لیے فجور معنی گناہ کرنا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو فجاری کس معنی میں ہے یہ عَلَم ہے کس کے لیے الْفُجُور کے لیے اور الفجور یہ ذات ہے یا معنی ہے مصدر ہے معنی ہے یہ مصدر ہے مصدر تو ذات نہیں ہے مصدر تو وصف ہے بھئی تو جب علمان کہا کون کون نکل گئے فساقی بھی نکل گیا اور نزالی بھی نکل گیا پھر کہا کہ علم ہو لِلْاَعْيَانِ الْمُؤَنَّسَةِ اعیانِ مُؤَنَّسَةِ کے لیے تو فجاری بھی نکل گیا کیونکہ وہ اعیان کے لیے علم نہیں ہے وہ تو مصدر کے لیے علم ہے بھئی اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مصدر ایک معنی ہے ایک وصف ہے خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں یہ کسی کی صفت بنتا ہے مثلا میں نے کہا زرب زید کی صفت ہے یہ زرب کیا ہے زید کی صفت ہے تو یہ جو مصدر ہوتا ہے اس کا خارج میں وجود نہیں ہوتا یہ صرف ایک معنی ہے یہ کسی کی صفت بنتا ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں تو معلوم ہوا مصدر ذات نہیں ہے بلکہ کس کا نام ہے معنی کا نام ہے تو جب کہا کہ وہ علم ہو لِلْاعْيَانِ الْمُؤَنَّسَتِ مُؤَنَّس ذاتوں کے لیے تو یہ فجاری جو علم ہے الفجور کے لیے یہ اس سے خارج ہو گیا یہ اس سے کیا ہوا خارج ہو گیا کیونکہ فجاری علم تو ہے لیکن مؤنس ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ معنی کے لیے ہے کس کے لیے معنی یعنی مستر کے لیے یہ علم ہے تو یہ اس قید کے لیے یہ بھی خارج ہو گیا اور من غیری زواتی را کے لیے وہ علم خارج ہو گئے جن کے آخر میں را آتی ہے تو اس کے لیے ہزاری اور تماری خارج ہو گئے کیونکہ ان کے آخر میں تو کیا ہے را ہے قیدوں کا فائدہ سمجھ میں آیا کہتے ہیں فی لغت بنی تمیم بنو تمیم کی لغت میں بھئی بھئی مطن میں تھا فی تمیم صاحب جامی نے بتلا دیا فی لغت بنی تمیم یعنی مراد یہ ہے کہ بنو تمیم کی لغت میں یاد رکھو یہ جو بنو تمیم ہے یہ عرب کا ایک بڑا قبیلہ ہے بھئی اور یہ تمیم یہ ان کا کوئی باپ دادا گزرا اس کی طرف نسبت ہے تو ان کی طرف جو اوپر کوئی دادا بڑا مشہور آدمی گزرتا تھا اس کی طرف نسبت کی جاتی تھی بھئی تو بنو تمیم اصل میں کیا تھا بنون بنون اور بنون جمع ہے ابنن کی حالت رفعی میں کہتے ہیں بنون حالت نسبی جری میں کہتے ہیں بنین اور پھر جب اس کی اضافت کی جائے تو نون جمع اضافت سے گر جاتا ہے تو بنو تمیم یا بنی تمیم پڑھتے ہیں کیا معنی تمیم کے بیٹے یعنی اس کی جو اولاد ہے آگے تو بنو تمیم تو کہتے ہیں فی لغت بنی تمیمین تو یہ بنو تمیم کی لغت میں ہے فَإِنَّهُمُ اْتَبَرُوا الْعَدْلَ فِي هَذَ الْبَابِ تو انہوں نے کنہوں نے دیکھو ذرا غور کرو فَإِنَّهُمُ اْتَبَرُوا الْعَدْلَ فِي هَذَ الْبَابِ انہوں نے اعتبار کیا عدل کا اس باب میں انہوں نے یہ باب قطام کے اندر عدل کا اعتبار کیا کنہوں نے اعتبار کیا بنو تمیم والوں نے نہیں بنو تمیم کو تو عدل کا پتہ بھی نہیں ہے وہ تو ان کے اپنی زبان ہے نحویوں نے اعتبار کیا کس نے یہ جو اسباب مناصرف کا اعتبار کرتے ہیں یہ نحوی کرتے ہیں وہ جو عربی زبان بولنے والے ہیں ان کو تو ان اسباب کا پتہ بھی نہیں ہے لیکن وہ ذابطوں کے مطابق بولتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی زبان ہے فَإِنَّهُمُ عَتَبَرُ الْعَدْلَ فِي هَادَ الْبَابِ اس لئے کیونکہ نحوی حضرات انہوں نے عدل کا اعتبار کیا اس باب میں یعنی باب قطامہ میں حمل کرتے ہوئے وہ جو را والے ہیں را والے لفظ ہیں فِي الْعَلَامِ الْمُؤَنَّسَتِ کس میں اعلامِ اعلامِ مؤنسہ بھئی ہزاری تماری میں میں نے بتلایا تھا کہ اس کے اندر عدل کا اعتبار کرنا پڑا کیوں کرنا پڑا کیونکہ اس کو بنو تمیم والے مبنی پڑتے ہیں اور ان میں صرف دو سبب ہیں ایک عالمیت اور تانیس اور دو سببوں سے تو کوئی لفظ مبنی نہیں بنتا تو پھر ان کو مجبوراً کس کا اعتبار کرنا پڑا عدل کا بھی اعتبار کرنا پڑا تو تین سبب ہوگئے اب وہ کیا ہوئے مبنی عذابتے کو بچانے کے لئے ہزاری اور تماری کو بنو تمیم والے کیا پڑتے ہیں مبنی اور سبب اس میں کتنے ہیں دو ہیں عالمیت اور تانیس اور دو سببوں سے تو لفظ غیر منصرف بنتا ہے مبنی تو نہیں بنتا لہذا اس میں کوئی تیسرا سبب بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ مبنی بن جائے بھئی تو اس لئے انہوں نے اس میں عدل کا اعتبار کیا اور پھر اسی پر حمل کرتے ہوئے باب قطامہ میں بھی کس کا اعتبار کیا عدل کا اعتبار کیا تو یہ معنی ہے حملاً لہو على زوات الرائی فیل اعلام المؤنستی ان کو محمول کرتے ہوئے وہ جو زوات الرائ ہیں را والے لفظ ہیں فیل اعلام المؤنستی کس کے اندر اعلام مؤنستہ میں اعلام جمع ہے علم کی اعلام مؤنستہ میں مثل حزاری و تماری جیسے کہ حزاری اور تماری حزاری یہ کوئی ستارے کا نام ہے اور تماری اسی طرح یہ کسی اونچی جگہ جو ہے اس کا نام وغیرہ ہے بھئی کوئی شہر ہوگا اونچا ہوگا تو اس کا نام تماری فَإِنَّهُمَا مَبْنِيَتَانِ اس لیے کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ مبنی ہیں وَلَيْسَ فِيهِمَا إِلَّا سَبَبَانِ اور نہیں ہیں ان دونوں میں مگر دو سبب اور وہ دو سبب کیا ہیں عَلْعَلَمِيَتُ وَالْتَانِيسُ عَلَمِيَتُ وَالْتَانِيسُ عَلَمِيَتُ وَالْتَانِيسُ بھئی دو سبب ہیں وَالْسَبَبَانِ لَا يُعْجِبَانِ الْبِنَاءَ اور دو سبب تو بنا کو واجب نہیں کرتے دو سببوں کی وجہ سے تو کوئی لحس مبنی نہیں بنتا فَاَعْتَبَرُوا فِيهِمَا الْعَدْلَ تو نحویوں نے اعتبار کیا ان دونوں میں عدل کا کن دونوں میں یعنی حزاری اور تماری کے اندر لِتَحْسِيلِ سَبَبِ الْبِنَائِ تاکہ بنا کا سبب حاصل ہو جائے تاکہ ان کو کیا بنایا جا سکے مبنی بھئی فَلَمَّا اَعْتَبَرُوا فِيهِمَا الْعَدْلَ پس جب انہوں نے ان دونوں کے اندر عدل کا اعتبار کیا لِتَحْسِيلِ سَبَبِ الْبِنَائِ بنا کے سبب کو حاصل کرنے کے لئے تُو اَعْتَبَرُوا فِي مَا عَدَاهُمَا تو ان کے علاوہ کے اندر بھی انہوں نے اعتبار کر لیا مِمَّا جَعْلُوهُمْ مَعْرَبًا غَيْرَ مُنصَرِفِينَ اَعْذَنَ وہ جن کو انہوں نے معرب غیر منصرف قرار دیا ہے بھئی ہزاری اور تماری تو مبنی ہیں ان کے علاوہ جو باب قطامہ جن کو بنو تمیم والوں نے کیا بنایا ہے معرب غیر منصرف یعنی اس کو وہ کیا پڑھتے ہیں معرب بڑھتے ہیں غیر منصرف تو اس کے اندر بھی نحویوں نے عدل کا اعتبار کر لیا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اَعْتَبَرُوا فِي مَا عَدَاهُمَا تو ہزاری اور تماری کے علاوہ کے اندر بھی نحویوں نے عدل کا اعتبار کر لیا بھئی کن کے اندر کہتے ہیں مِمَّا جَعْلُوهُمْ مُعْرَبًا غَيْرَ مُنصَرِفِينَ اَعْذَنَ یعنی وہ جن کو بنو تمیم والوں نے معرب غیر منصرف بنایا ہے اس کے اندر بھی نحویوں نے اعتبار کر لیا عدل کا اَعْذَنَ یعنی ان کے اندر بھی اعتبار کر لیا نحویوں نے عدل کا حَمْلًا عَلَى نَظَائِرِهِ ان کی نظیروں پر یعنی ان کے مثلوں پر محمول کرتے ہوئے مَا عَدَمِ الْاِحْتِعَاجِ إِلَيْهِ لِتَحْقِيقِ السَّبَبَيْنِ لِمَنْعِ السَّرْفِ باوجود اس کے کہ قطامہ کے اندر عدل کی کوئی حاجت نہیں تھی کیونکہ اس کے اندر بھی دو سبب پہلے سے موجود تھے کون کون سے عالمیت اور تانی تو یہ معنی ہے تو اس کو نظیروں پر حمل کرتے ہوئے اس میں عدل کا اعتبار کیا مَا عَدَمِ الْاِحْتِعَاجِ إِلَيْهِ باوجود یہ کہ یہ اس میں احتیاج نہیں تھی عدل کی لِتَحَقُقِ السَّبَبَيْنِ لِمَنْعِ السَّرْفِ اس لیے کیونکہ منع سرف کے لیے دو سبب پہے جا رہے تھے اور وہ کون کون سے تھے الْعَلَمِيَّتُ وَالْتَانِيسُ عَلَمِيَّتُ وَالْتَانِيسُ عَلَمِيَّتُ وَالْتَانِيسُ تو کہتے ہیں فَا عَتِبَارُ الْعَدْلِ فِيهِ تو عدل کا جو اعتبار کیا گیا باب قطامہ کے اندر اِنَّمَا هُوَ لِلْحَمْلِ عَلَى نَزَائِرِهِ وہ اس کو اپنی نظیروں پر محمول کرنے کے لیے ہے اس لیے عدل کا اعتبار کیا گیا لَالِ تَحْسِيلِ سَبَبِ مَنْعِ السَّرْفِ منع سرف کے سبب کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کیونکہ منع سرف تو اس میں پہلے سے موجود تھی دو سبب تو پہلے سے موجود تھے اچھا بھئی یہاں عبارت آئی یہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں یہ ایک دو سطریں پہلے عبارت آئی تھی اور ان میں نہیں پائے جاتے مگر دو سبب کون کون سے عالمیت اور تانیس بھئی دیکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک چیز کو پہلے اجمالاً ذکر کیا جائے اور پھر آگے اس کی تفصیل ذکر کی جائے تو وہاں تین اعراب جائز ہوتے ہیں یہاں پر بھی لئیس فیہ ما اللہ سببانی نہیں ہیں ان دونوں میں مگر دو سبب ہزاری اور تماری میں صرف دو سبب ہیں اجمالاً بیان کر دیا کون سے دو سبب ہیں یہ بیان نہیں کیا آگے پھر تفصیل کر دی وہ دو سبب کون سے ہیں العالمیت والتانیس تو یہاں یہ العالمیت والتانیس میں تین اعراب پڑھنا جائز ہیں ہاں یہاں جر نہیں پڑھ سکتے دیکھو کون سے تین اعراب سببانی سے ان کو بدل بناو اور سببانی مرفو ہے تصنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ تو یہ مرفو ہے تو العالمیت والتانیس ان کو بھی مرفو پڑھو بدل بنا دو سببان مبدل منہو اور العالمیت والتانیس بدل یا ان کے لئے مبتدہ نکال لو چاہے ایک ہی مبتدہ دونوں کے لئے نکال لو ہم العالمیت والتانیس یا الگ الگ مبتدہ نکال لو احدہم العالمیت والتانیس یا اس کو مفعول بناو اعنی فعل کے لئے اعنی العالمیت والتانیس وہ دو سبب کون سے ہیں اعنی میری مراد جو ہے العالمیت والتانیس تو یہاں تین وجوہ اعراب آگئیں رفع رفع کی دو وجہیں یا تو رفع پڑھو گے بدل ہونے کی وجہ سے کیونکہ مبدل منہو پر پیچھے رفع ہے تو اس پر بھی کیا رفع اور یا رفع پڑھو گے خبر ہونے کی بنا پر یا نصب پڑھو گے مفعول بھی ہونے کی بنا پر جر یہاں نہیں پڑھ سکتے بھئی کیونکہ ماں قبل میں اگر مبدل منہو مجرور ہوتا تو پھر جر بھی پڑھ سکتے تھے اسی طرح آگے آئیے بھئی ایک سطر بعد آیا لتحقق السبابین لمنع السرفی اس لیے کہ دو سبابین پائے جا رہے ہیں منع السرف کے لیے آگے آگے العلمیت والتانیس یہ انہی یہ جو پیچھے دو سبابین آئے انہی کا بیان ہے تو اس میں بھی کتنے اعراب پڑھ سکتے ہیں یہاں تینوں اعراب رفع نصب اور جر اس علمیت اور تانیس کو بدل بناو کس سے السبابین سے اور وہ مجرور ہے مضافلہ ہے تو یہ بھی کیا پڑھو مجرور یا اس پر نصب پڑھو آعنی کے لیے مفعول بناو یا ان پر رفع پڑھو ان کو خبر بناو مبتدائے محضوف کے لیے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا ادھر دیکھئے حاصل کلام یہ کہ باب قطامہ کے اندر جو عدل کا اعتبار کیا گیا وہ اس لیے نہیں اعتبار کیا گیا کہ اس کے بغیر کلمہ غیر منصرف ہی نہیں ہو رہا تھا کلمہ تو پہلے سے غیر منصرف تھا یوں کہ وہاں جو عدل کا اعتبار کیا گیا وہ کلمہ کے غیر منصرف ہونے کے لیے اعتبار نہیں کیا گیا بلکہ اپنی نظیروں پر حمل کرنے کے لیے کیا گیا ہے چنانچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ صاحب کافیہ کو یہ عبارت ذکر نہیں کرنی چاہیے تھی وَبَابِ قَطَامَ فِي تَمِيمٍ اور باب قطامہ جو ہے بنو تمیم کی لغت میں یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا کیوں؟ کیونکہ یہاں پر صاحب کافیہ وہ عدل بیان کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کلمہ کیا بنتا ہے؟ غیر منصرف بنتا ہے اور باب قطامہ کے اندر جو عدل کا اعتبار کیا اس کی وجہ سے وہ غیر منصرف نہیں بن رہا وہ تو پہلے سے ہی غیر منصرف ہے تو لہذا اس کو یہاں ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی جیسے ایک مسئلہ ذکر کرتے ہوئے بات سے بات نکلتی ہے اور اس مسئلے سے متعلق اور بھی کوئی چیزیں ساتھ ذکر کر دی جاتی ہیں تو یہاں پر چونکہ عدل تقدیری کا ذکر آیا تھا اور عدل تقدیری جیسے عمر اور زفر میں ہوا ہے اسی طرح باب قطامہ میں بھی عدل تقدیری ہے تو اس مناسبت سے اس کو بھی یہاں ذکر کر دیا بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَلِحَادَا يُقَالُ اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ذکر باب قطامہاہنا لیسا فی محلہی کہ باب قطامہ کا ذکر یہاں پر جو ہوا ہے یہ اپنے محل پر اپنے مقام پر نہیں ہے لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَا قُدِّرَ فِيهِ الْعَدْلُ لِتَحْسِيلِ سَبَبِ مَنْعِ السَّرْفِ اس لیے کیونکہ کلام جو ہے ان کلموں کے بارے میں ہے کہ جن کے اندر عدل کو فرض کر لیا گیا لِتَحْسِيلِ سَبَبِ مَنْعِ السَّرْفِ تاکہ منِ سَرْف کا سبب حاصل ہو جائے تاکہ منِ سَرْف کا سبب حاصل ہو جائے ان کلموں کے بارے میں بات چل رہی ہے جبکہ باب قطامہ اس میں سے نہیں ہے بھئی وَإِنَّمَا قَالَ فِي تَمِيمٍ کہتے ہیں صاحبِ کافیہ نے کہا فِي تَمِيمٍ قَحَا لِأَنَّ الْحِجَازِيِّنَ يَبْنُونَهُ اس لیے کیونکہ حجاز والے جو ہیں وہ اس کو مبنی بناتے ہیں مبنی پڑھتے ہیں یہ باب قطامہ جو ہے اس کو اہلِ حجاز کیا پڑھتے ہیں مبنی اس لیے صاحبِ کافیہ نے فِي تَمِيمٍ قَحَا کہ بنو تَمیم والے اس کو غیر منصر پڑھتے ہیں تو اہلِ حجاز یہ عرب کا بڑا علاقہ ہے بھئی اور یہ مکہ مدینہ اسی میں آتے ہیں جیسے صوبہ ہوتا ہے نا صوبہ بڑا علاقہ اسی طرح حجاز عرب کا ایک بڑا علاقہ وہ حجاز کہلاتا ہے اور یہ مکہ اور مدینہ اسی کے اندر آتے ہیں تو بنو تَمیم والے اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں باب قطامہ کو اور اہلِ حجاز اس کو مبنی پڑھتے ہیں جب مبنی پڑھتے ہیں پھر تو وہ ہماری بحث سے ہی خارج ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْحِجَازِيِّنَ يَبْنُونَهُ اس لیے کیونکہ اہلِ حجاز جو ہیں وہ اس کو مبنی بناتے ہیں بمری پڑھتے ہیں فَلَا يَقُونُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ تو اس صورت میں یہ اس بحث میں سے نہیں ہے جس میں ہم ہیں ہم تو معرب کی بحث پڑھ رہے ہیں اگر ان کے مذہب کو لیا جائے پھر تو یہ مبنی ہے یہ ہماری بحث سے ہی خارج ہے وَالْمُرَادُ مِمْ بَنِي تَمِيمٍ ہاں یہاں سے یہ بتائیں گے کہ بنو تمیم سے بھی سارے بنو تمیم والے نہیں مراد اکثر مراد ہیں اکثر مراد ہیں کہتے ہیں وَالْمُرَادُ مِمْ بَنِي تَمِيمٍ اکثرُهُم اور بنو تمیم سے مراد جو ہیں ان کے اکثر ہیں فَإِنَّ الْأَقَلِّينَ مِنْهُم اس لیے کیونکہ ان میں سے تھوڑے سے جو ہیں لَمْ يَجْعَلُوا زَوَاتَ الرَّاعِ مَبْنِي تَن وہ زواتِ را کو مبنی نہیں بناتے اکثر تو زواتِ را کو کیا بناتے ہیں مبنی بناتے ہیں لیکن تھوڑے سے ہیں وہ زواتِ را کو مبنی وہ زواتِ را کو غیر منصرف پڑتے ہیں توجہ سے سنو بھئی تھوڑے سے وہ زواتِ الرَّاع یعنی ہزاری اور تماری اس کو وہ مبنی نہیں پڑتے بلکہ کیا پڑتے ہیں اور پھر تو زابطے کے مطابق ہیں کیونکہ ان کے اندر دو ہی تو سبب ہیں علمیت اور تانیس تو ہونا بھی کیا چاہیے غیر منصرف ہمیں عدل کا اعتبار کیوں کرنا پڑا کیونکہ اکثر اس کو مبنی پڑتے ہیں تو اس کے لئے ایک تیسرا سبب چاہیے تو اگر جو وہ تھوڑے سے ہیں وہ اس کو غیر منصرف پڑتے ہیں پھر تو عدل ماننے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے فَإِنَّ الْأَقَلِّينَ مِنْهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا زَوَاتَ الرَّاعِ مَبْنِيَّةً اس لئے کیونکہ ان میں سے تھوڑے جو ہیں انہوں نے زوات الرَّاع جو نام ہیں ان کو مبنی نہیں بنایا بل جعلوها غیر منصرفت بلکہ انہوں نے ان کو غیر منصرف بنایا ہے فَلَا حَاجَتَ اِلَعْتِبَارِ الْعَدْلِ فِيهَا لہذا اس میں عدل کے اعتبار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے لِتَحْسِيلِ سَبَبِ الْبِنَائِ تاکہ بنا کا سبب حاصل ہو جائے وَحَمْ لِمَا عَدَاهَا عَلَيْهَا اور تاکہ حمل کیا جائے اس کے علاوہ کا اس پر بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے جو ہیں وہ ہزاری اور تماری کو مبنی نہیں پڑھتے وہ کیا پڑھتے ہیں غیر منصرف جب غیر منصرف پڑھتے ہیں تو اب اس میں مبنی بنانے کے لیے کسی تیسرے سبب کا اعتبار کرنے کی ضرورت ہے اب تو مبنی وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو مبنی بنانے کے لیے تیسرے سبب کا اعتبار کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اور اس کی نظیروں پر حمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے اندر عدل ہے ہی نہیں یہ معنی ہے فَلَا حَاجَتَ اِلَعْتِبَارِ الْعَدْلِ فِيهَا تو ان کے اندر پھر عدل کا اعتبار کرنے کی حاجت نہیں لِتَحْسِيلِ سَبَبِ الْبِنَائِ وَحَمْ لِمَا عَدَاهَا عَلَيْهَا تاکہ بنا کا سبب حاصل ہو جائے اور تاکہ اس کے علاوہ کو اس پر محمول کر لیا جائے اس کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے بھئی اور یہاں یہ یاد رکھنا بھئی یہ جو زوات لفظ آیا یہ ایک سطر قبل فَإِنَّ الْأَقَلِّينَ مِنْهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا زَوَاتَ الرَّاعِ مَبْنِيَتًا کیونکہ بنو تمیم میں سے جو تھوڑے سے ہیں انہوں نے زوات الرَّاع کو مبنی نہیں بنایا یعنی وہ زوات الرَّاع کو مبنی نہیں پڑھتے بلکہ غیر منصرف پڑھتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو یہ عبارت پر نظر ہے فَإِنَّ الْأَقَلِّينَ مِنْهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا زَوَاتَ الرَّاعِ مَبْنِيَتًا دیکھو بتلانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ زوات لفظ جو آیا اس کو جمع مونس سالم نہ سمجھنا یہ جمع مونس سالم نہیں ہے یہ ذات کی جمع ہے کس کی جمع؟ ذات کی جمع ہے تو یہ تا اس کی اپنی ہے تو یہ ذات کی جمع کیا آئی؟ زوات تو یہ جمع مونس سالم نہیں اور جمع مونس سالم ہو تو اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ زمع کے ساتھ اور نصب اور جر دونوں کس کے ساتھ آتے ہیں؟ کسرہ کے ساتھ جمع مونس سالم میں نصب کی صورت میں فتحہ نہیں آتا کسرہ ہی آتا ہے لیکن یہاں ہم نے کیا پڑھا دیکھو فتحہ پڑھا بھئی یہ منصوب ہے اور نصب کی حالت میں فتحہ پڑھ رہے ہیں اگر یہ جمع مونس سالم ہوتا تو پھر تو کیا پڑھنی چاہیے تھی کسرہ پڑھنا چاہیے تھا لم یجعلو زواتر راہ ہونا چاہیے تھا لیکن زواتر راہ آپ نے نہیں پڑھنا کیونکہ یہ جمع مونس سالم نہیں ہے یہ تا اس کی اپنی ہے بھئی ذات دیکھو زال علف تا اسی کی جمع کیا آگئی زوات تو یہ تا اصلی ہے یہ جمع مونس سالم ولی تا نہیں ہے بھئی تو یہ باب و قطامہ کی بحث کا خلاصہ سن لیجئے مختصر لفظوں میں اگر بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی تو اب مختصر لفظوں میں انشاءاللہ پوری بحث آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یاد رکھئے یہ فعال وزن چار چیزوں میں آتا ہے پورے کلام عرب میں یہ چار چیزوں میں فعال وزن آتا ہے یا تو یہ کبھی آئے گا اسم فیل کے اندر جیسے نزالی بمانے انزل اور یا کبھی یہ آئے گا علم مصدر کے طور پر جیسے فجاری بمانے الفجور کے یا یہ آئے گا وصف کے طور پر جیسے یا فساقی بمانے فاسقتن اور کبھی یہ علم ہوگا اعیان مؤنسہ کے لیے پھر یہ جو علم ہے اعیان مؤنسہ کے لیے یہ پھر دو حال ہیں اس کے اندر کبھی اس کے آخر میں را آئے گی اور کبھی اس کے آخر میں را نہیں آئے گی پھر دوہرہ یہ بھئی یہ وزن کتنی چیزوں میں آتا ہے چار چیزوں میں یا تو یہ آئے گا کس میں اس میں فیل کے اندر جیسے نزالی بمانے انزل یا یہ آئے گا علم مصدر کے طور پر جیسے فجاری بمانے الفجور یا یہ آئے گا وصف کے طور پر جیسے فساقی بمانے فاسقتن اور یا یہ علم ہوگا اعیان مؤنسہ کے لیے اور پھر یہ جو علم ہے اعیان مؤنسہ کے لیے اس میں دو صورتیں ہیں کبھی اس کے آخر میں را ہوگی کبھی آخر میں را نہیں ہوگی کبھی آخر میں را ہوگی جیسے حواری اور پاماری اور کبھی را نہیں ہوگی جیسے قطامہ گویا کل پانچ قسمیں ہوگئیں پانچ قسمیں ہوگئیں اہلِ حجاز ان پانچوں کو مبنی پڑتے ہیں اہلِ حجاز ان پانچوں کو مبنی پڑتے ہیں تو پھر تو یہ ہماری بحث سے ہی خارج ہیں نزالی یہ بھی مبنی علی القصر فجاری یہ بھی مبنی علی القصر فساقی یہ بھی مبنی علی القصر قطامی یہ بھی مبنی علی القصر اہلِ حجاز والے یہ قطامی کو بھی مبنی علی القصر مبنی پڑتے ہیں اور حزاری بھی مبنی علی القصر تو اہلِ حجاز تو ان پانچوں کو مبنی علی القصرہ پڑتے ہیں تو ان کے نزدیک تو یہ ہماری بحث سے ہی خارج کیونکہ ہم تو معرب کی بحث پڑھ رہے ہیں اور معرب کے اندر غیر منصرف کا بات چل رہا ہے بات سمجھ میں آگئی البتہ بنو تمیم والے ان پانچ میں سے صرف یہ جو بابو قطامہ ہے جو علم ہے اور علم بھی کس کے لیے اعیان مؤنس کے لیے اور جس کے آخر میں راہ نہ آتی ہو اس کو وہ غیر منصرف پڑتے ہیں باقی چاروں کو وہ بھی مبنی پڑتے ہیں نزالی اس میں فیل ہے اس کو بھی مبنی پڑتے ہیں علم مستر ہے فجاری اس کو بھی مبنی پڑتے ہیں وصف ہے یا فساقی اس کو بھی مبنی پڑتے ہیں اور اسی طرح حزاری اور تماری جو علم ہے اعیان مؤنسہ کا اور آخر میں راہ ہے اس کو بھی یہ مبنی پڑتے ہیں صرف یہ قطامہ جو ہے یہ باب جو ہے یعنی جو علم بھی ہے اعیان مؤنسہ کے لیے اور آخر میں راہ نہیں ہے اس کو بنو تمیم والے غیر منصرف پڑتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو اب صرف یہ ایک رہ گیا غیر منصرف اسی لئے صاحب کافیہ نے فرمایا وَبَابِ قَطَامَ فِي تَمِيمٍ کہ قطامہ کا جو باب ہے بنو تمیم کی لغت کے اندر تو اہلِ حجاز ساروں کو پڑتے ہیں مبنی اور بنو تمیم وہ بھی ساروں کو مبنی پڑتے ہیں سوائے کس کے بابو قطامہ اور بابو قطامہ کے اندر جو ہے عدلِ تقدیری ہے اس کے اندر عدلِ تقدیری کیوں ہے وجہ یہ کہ یہ محمول ہے اپنی نظیروں پر اس کی نظیریں کیا ہیں ہزاری اور تماری جیسے وہ فعال وزن پر ہیں یہ قطام بھی فعال وزن پر جیسے وہ علم اعیانِ مؤنسہ کے لئے ہزاری اور تماری اسی طرح قطامہ بھی علم ہے اعیانِ مؤنسہ کے لئے تو جب نحوی حضرات نے ہزاری اور تماری کے اندر عدل کا اعتبار کیا تو پھر انہوں نے قطامہ کے اندر بھی عدل کا اعتبار کیا اپنی نظیروں پر محمول کرتے ہوئے بات سمجھ بیا کہ جب عدل کا اعتبار کیا ہے اس فعالی میں جو علم ہے اعیانِ مؤنسہ کے لئے تو پھر ساروں کے اندر عدل کا اعتبار کر لیا چاہے وہ زباط الرہ ہوں چاہے زباط الرہ نہ ہوں بات سمجھ میں آگئے تو حاصل یہ ہوا کہ قطامہ کے اندر جو عدل کا اعتبار کیا نحوی حضرات نے وہ اس کو غیر منصرف بنانے کیلئے نہیں ہیں غیر انصراف کے دو سبب تو اس میں پہلے سے ہی موجود تھے یہ اس میں علمیت بھی ہے اور نیز یہ مؤنس ذات کا نام ہے تو تانیسِ معنوی بھی اس کے اندر موجود ہے اس میں عدل کا اعتبار صرف کس لئے کرنا پڑا اپنی نظیروں پر محمول کرنے کیلئے کہ اس کی نظیریں جو حضاری اور تماری تھیں ان کے اندر عدل کو فرض کیا تو اس کے اندر بھی عدل کو فرض کر لیا تو یہاں پر قطامہ میں جو عدل کو فرض کیا گیا وہ اس کو غیر منصرف بنانے کیلئے نہیں ہے بلکہ صرف اپنی نظیروں پر محمول کرنے کیلئے ہے چنانچہ اسی لئے بعض شارحین بعض علماء فرماتے ہیں کہ صاحبِ کافیہ نے یہاں پر جو بابِ قطامہ کو ذکر کیا یہ اپنے محل میں نہیں ہے اس کو یہاں ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا اس لئے کیونکہ یہاں پر وہ عدل ذکر ہو رہا ہے جو غیرِ انصرف کا سبب بنتا ہے اور قطامہ کے اندر جو عدل فرض کیا گیا ہے وہ غیرِ انصرف کا سبب نہیں بن رہا قطامہ تو پہلے سے غیرِ منصرف ہے دو سبب تو اس میں پہلے سے موجود ہیں لہٰذا صاحبِ کافیہ کو یہاں بابِ قطامہ کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا بات سمجھ میں آگئی والد صاحب رحمہ اللہ یہاں جامی پر حاشیے میں لکھتے ہیں کہ خزاری اور تماری کے اندر علماءِ نحو کو تیسرے سبب کا اعتبار کرنا پڑا تاکہ اس کے مبنی ہونے کی وجہ بیان کی جا سکے کہ مبنی کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر تین سبب ہیں دو سبب ہوں تو کلمہ غیرِ منصرف بنتا ہے تین ہو تو کلمہ مبنی بن جاتا ہے تو انہوں نے خزاری اور تماری کے اندر عدل کا اعتبار کیا تاکہ وجہ بتلا دیں کہ یہ مبنی کیوں ہے عرب اس کو مبنی کیوں استعمال کرتے ہیں کہ اس کے اندر تین اسباب ہیں تو فرماتے ہیں لیکن یہ ذابطہ ٹوٹ جاتا ہے آزربائی جان سے آزربائی جان یہ شہر ہے بھئی یہ کوئی افغانستان کے اس طرف روس کے علاقے میں اور یہ آزربائی جان یاد رکھو یہ غیرِ منصرف استعمال ہوتا ہے غیرِ منصرف حالانکہ اس کے اندر چار سبب جمع ہو رہے ہیں علمیت بھی ہے اس کے اندر تانیس بھی ہے یاد رکھو شہروں کے نام جو ہیں وہ عربی زبان میں مؤنس استعمال ہوتے ہیں بلدتن کی تعویل میں کس تعویل میں بلدتن اور بلدتن کے آخر میں کیا ہے گولتا ہے تو ہر شہر کا نام مؤنس شمار ہوتا ہے تو آزربائی جان کے اندر ایک تو علمیت ہے یہ نام ہے شہر کا دوسرا یہ اس کے اندر تانیس ہے کہ بلدتن ہے وئی اور نیز یہ عجمی نام ہے تو عجمہ بھی آ گیا تین سبب ہو گئے اور علف نون مزیدہ تان بھی ہیں اس کے اندر تو کتنے سبب ہو گئے چار سبب ہو گئے تو اصول کے مطابق اس کو کیا ہونا چاہیے تھا مبنی ہونا چاہیے تھا لیکن یہ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے تو نحمیوں کا یہ ذابطہ بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ تین سبب ہوں تو کلمہ مبنی بن جاتا ہے آزربائی جان میں چار سبب ہیں لیکن پھر بھی وہ غیر منصرف ہے بات سمجھ میں آ گئی بھئی عدل کی بحث مکمل ہوئی بھئی آگے وصف کا ذکر آ رہا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے یہاں عدل کے بارے میں دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور یاد رکھئے بھئی یاد رکھو عدل جو ہے اس کے چھے اوزان ہیں بھئی علماء نے تلاش کیا کہ کیون کون سے اوزان ہیں جن میں عدل ہوا ہے تو وہ چھے اوزان ہیں چھے اوزان وہ چھے اوزان کون سے ہیں مفعل فعال فا پر زمہ ہے فعال اور اسی طرح فا پر فتحہ بھی ہے فعال اور اسی طرح فعل فا کے نیچے زیر ہے اور عین ساکن ہے فعل اور اسی طرح فعل فا اور عین دونوں پر فتحہ ہے اور ایک ہے فعال جیسے کہ عمر بھئی فا پر زمہ ہے تو عدل کے کتنے اوزان ہیں چھے اوزان ہیں بھئی مفعل فعال فعال فعل 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 اور فعل یاد کر لیں بھئی پھر دوہر آئیں کون سے چھے اوزان مفعل فعال فعال فعل فعل اور فعل بھئی تو یہ چھے اوزان ہیں اور یاد رکھنا یہ جو عدل ہے یہ وزن فعل کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوتا یہ عدل جو ہے وزن فعل کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوتا اس لئے کیونکہ عدل کے اوزان الگ ہیں اور فعل کے اوزان الگ یہ جو چھے وزن ہیں عدل کے دیکھو کون کون سے پہلا کیا ہے مفعل دیکھو مفعل یہ وزن کبھی فعل میں نہیں آتا دوسرا کیا ہے فعال فعال وزن بھی آپ نے فعل میں کہیں نہیں پڑا تیسرا ہے فعال فعال یہ بھی فعل میں آپ نے کبھی نہیں پڑا اگلا ہے فعال وزن فا کے کسرہ کے ساتھ اور عین کے سکون کے ساتھ یہ وزن بھی فعل کے اندر آپ نے کبھی نہیں پڑا ایک فعال فعال وزن البتہ ہے فعل کے اندر فعال جیسے زارب زاربہ فعالہ زاربہ دیکھا تو فعل وزن جو ہے وہ فعل کے اندر ہے لیکن یاد رکھو یہ اوزان فعل میں سے یہ والا وزن جو ہے فعل وزن یہ معتبر نہیں یہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنتا توجہ ہے بھئی آگے اوزان فعل کی بحث آئے گی اوزان فعل غیر انصراف کا سبب بنتے ہیں اس طاہب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو فعل معروف ہے یعنی فعل وزن یہ والا وزن فعل غیر انصراف کا سبب نہیں بنتا فعل وزن جو ہے ذوریبہ وزن جو ہے فعل یہ تو غیر انصراف کا سبب بنتا ہے لیکن فعل وزن جو ہے غیر انصراف کا سبب نہیں بنتا اور اگلا وزن ہے جی فعل بھائی دیکھو یہ وزن بھی فعل کے اندر نہیں تو دیکھو عدل کے چھے اوزان آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے کون کون سے مفعل فعال فعل 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 اور فعل ان میں سے صرف ایک فعل وزن ہے جو فعل والا ہے لیکن اوزان فعل میں سے یہ فعل وزن یہ غیر انصراف کا سبب بنتا ہی نہیں یعنی یہ وزن فعل معتبر ہی نہیں تو معلوم ہوا وہ اوزان فعل جو غیر انصراف کا سبب بنتے ہیں وہ اور ہیں اور عدل کے اوزان اور ہیں تو یہ کبھی بھی جمع نہیں ہوتے ایک ہی اسم کے اندر وزن فعل بھی آ جائے اور عدل بھی آ جائے اور دونوں غیر انصراف کا سبب بنے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ عدل کے آوزان اور ہیں اور فیل کے آوزان اور ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ چھے ہیں عدل کے آوزان بھئی ان کے علاوہ اور کہیں آپ کو عدل نہیں ملے گا اور یہ جو ہم نے مثالیں کی دیکھو انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک مثال تھی اخر جمع عمر زفر سب کس وزن پر ہیں فعال وزن پر سلاسہ کس وزن پر ہے فعال وزن پر ہے مسلسہ کس وزن پر ہے مفعال وزن پر ہے تو یہی چھے آوزان ہیں اور ان میں سے ایک وزن بھی فیل کا نہیں عدل کے آوزان الگ اور وزن فیل کے آوزان الگ جب وزن الگ الگ ہیں تو ایک وقت میں ایک وزن آ سکتا ہے دونوں آ ہی نہیں سکتے تو لہذا عدل کبھی بھی وزن فیل کے ساتھ جمع نہیں ہوگا اور وصفیت اور علمیت کے ساتھ یہ جمع ہو جاتے ہیں یہ جو ابھی تک آپ نے مثالیں پڑھیں عمر اور زفر میں ایک سبب کیا تھا علم تھا اور دوسرا سبب عدل تھا اور سلاسہ مسلسہ اور اخر جمعہ ان کے اندر ایک سبب کیا تھا عدل تھا اور دوسرا وصف تھا اور باب قطامہ قطامہ کے اندر ایک سبب علم تھا اور دوسرا عدل بھی ہے اور تانیس بھی ہے تو معلوم ہوا یہ جو عدل ہے یہ وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا البتہ علمیت اور وصف تانیس وغیرہ کے ساتھ یہ جمع ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام